موسیقی 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 اور پھر ایک ٹرک والا اور میں رہے خود نایا یہ جو گہم گئی ہو پھر سیچویشن ہوئی چینج بائک والے کو ہید چل دی اس کو کچھ سمجھنیا ہے اس نے ایک پر یوں کیا دوسرے کو پش اپ کیا اور فٹ پر یہ جارہے ہیں دوم تھری کے ڈگڈگڈگڈگڈگڈگڈگڈگڈگڈگڈگڈہ ہوا کی طرح ہوا کتا رہو ہوا کی طرف مجھے ہیں دوم تھری کے جوہاں آمیر خان ہیں دوم تھوک کے مجھے سے ہم نہیں معلوم ہیلمنٹ پہنا ہوا اور یہ دبنگ سٹائل میں انہوں نے بائک اٹھائی اور فٹبات پہ چڑھائی اور یہ گیو ہوگئی پھر جو سیچوئشن ایک سٹر ہی نیکسć آپ کو بتاؤں یقین کریں مجھے بہت میں یہ بہت یقین کریں وہ ہس رہی ہوتی ہوں کہ یہ وہ کیا رہا ہے ہمارے بلک آوے کا آوہ بگڑا یقین کرو اچھا ادھر سے قانسٹوئ کنسٹوئیبل اچھا سیچوئشن وہ یہ جب آپ کو بتا ہے کہ اب سچویشن چینج ہو گئی ہے اوور لوڈ ہو گئی ٹرافک تو ٹرافک کی کونسٹیبل اتنے ہی ہیں وہ جیسے ایک بچارہ ایک کھڑا ہے نا جس کی کوئی نہیں سن رہا پتہ نہیں اس کے گھر والے سنتے کے نہیں سنتے وہ روڈ کے بیج میں آکے یوں کھڑا ہو جاتا ہے کہ خدا کے لیے رک جاؤ لیکن بائک والے کس کی سنتا ہے بھائی یہاں سے کٹ وہاں سے کٹ ہر کسی کو جلدی ہے ہر کسی کو جلدی میں نے کل بھی ریکویسٹ کی تھی پلیز پلیز اگر اگر کبھی بھی کوئی گیم شو ہو یا کچھ بھی ایسا کچھ ہو تو اپنی عمام کو علام کریں دیں ان کو انفرمیشن دیں فارم کریں کہ اب جو سیچویشن ہے وہ آپ ذرا سے ارلی انہ مارننگ اٹھیں اور ارلی انہ مارننگ جائیں سکول والے یقین کریں جو ملینیم سے لے کے شرائع فیصل تمام بلوک پورا شرائع فیصل بلوک یقین کو میں ایسا یہ ہو کیا رہا ہے میں کہتا ہوں بہت بری سیچویشن ہے خدا رہا یہ تو پتہ نہیں میں کہتا ہوں ہمارے کراچی والے بڑے تحمل والے کچھ بھی ہے آپس میں بھیڑتے نہیں ہیں ورنہ تو یقین کریں بہت بتتمیزی ہو جائے تو یہ سیچویشن ہے میں آج میسیج یہ دینا چاہ رہی ہوں کن کو آپ لوگوں کو نہیں گورنمنٹ کو کہ اپنے ملک کے لوگوں پر محبت کے شفقت کے ہاتھ رکھیں اور سسٹم اچھا بہتر کریں ورنہ ہم لوگ عادی ہوگے نا تو بچے عادی مجرم ہو جائیں گے یہ والے مجرم نہیں سوک سنس سے دور ہو جائیں گے اور پھر ہمیں یہ فیل نہیں ہوگا کہ کالیج کے سامنے پوپوں بجانا چاہیے یا آگے کوئی ایمبلنس جاری اس کو راستہ دینا چاہیے ہم جو ہے نا ایک شہری ہونے کا جو ہے نا وہ سارے حدیں پار کر دیں گے ہمیں پھر پروانی ہوگی اور اس میں ایک وقت ہوگا کہتے ہیں کہ جب ہم دوسروں کے لیے نہیں سوچتے نا تو میرا رب بھی پھر اس کے لیے نہیں سوچتے تو پھر سوچ لیں کہ آپ کی سیچویشن کیا ہوگی لیٹس ہی چلیں آج تھی بہت آلات مطلب ایک سیچویشن بڑی کر آگتی میں نے ایمبلنس موڈ میں آپ کو میسیج دے دیا ہے کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ اپنے ملک کے لوگوں کے لیے بہتر سوچیں ان کا سسٹم کریٹ کریں کیونکہ بہت سارے کنٹریز ہیں جو ان تمام چیزوں کو فالو کرتے ہیں تو ان کو کچھ نہیں ہوتا رو نارمل ریگولر اپنی لائپ گزارتے ہیں لیٹس ہی یہ تا میسیج اور بات کریں گے ہاں یہ جب شور شرابہ ہوتا ہے نا تو ہارپ اٹینشن ہوتی ہے آٹو والے سنتا نہیں ہے تو آج سیگمنٹ میں بات کریں گے لائپ اسٹائل یہ سارا لائپ اسٹائل کاؤنٹ کرتا ہے کہ ہمیں نارمل کیسے رہنا چاہیے غصہ کرنا ہی کیوں جائز ہے اور میں کہتا ہوں ہمارے مذہب میں سب سے پہلے غصے کو حرام دے دیا اور جس پرسن کو زرزرہ بات پر غصہ آئے گا نا میں کہتا ہوں ہنڈیڈ پرسن اس پرسن کو شوگر ہوگی کیونکہ اس سے سمجھ ہی کچھ نہیں آتا اس کے پاس ایک ہی سلوشن ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ غصہ کرنے سے میری بات کنوے ہو جائے گی ٹھیک ہے اپنے کام کو اپنی تمام چیزوں کو اپنے پہاوی نہ کریں آپ کے اندر willpowerوں چاہیے آپ کے اندر لیڈرشپ ہونی چاہیے آپ کے اندر سٹرونگنس ہونی چاہیے کہ آپ کی بات کیسے کنوے ہو depend on you تو ہم کبھی کبھی اپنے آپ کو اتنا ہر لمحہ سب ایک ہی بات سمجھتے فون پر ہلو ہوں یہ 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 ہلو یوں 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 مطبع ہر وقت اس اسٹرس میں رہنگے تو کیا ہوگا پھر ہیپٹائٹس تو اسی ہو جاؤ گے شگر پیشنٹ پھر اکتاڑے آنا کوئی حال نہیں پھر ایک ہی بارہ ساری زندگی گولیاں کھائے جاؤ تو لائب گزارے جاؤ تو کبھی بھی آپ امیون سسٹرونگ نہیں ہوا تو جوانی آپ کی ہر وقت ساتھ نہیں دے گی سب چیزیں گزر جاتے ہیں لیٹسی آج موجود ہیں آج اس کے اوپر ہیپٹائٹس اے بی سی اس پہ گفتگو ہوگی آپ کا بلڈ سرکولیشن کتنا ضروری ہے آپ کے بلڈ وائٹ سیل ریڈ سیل کتنے ضروری ہیں اور یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کے اندر ضم ہوتی ہیں دب دونوں چیزیں اچھی ہوں گی کیونکہ لیور اور ہیپٹائٹس یہ دونوں چیزیں بہت بہت امپورٹن ہیں آپ کے لائف کے لیے اور یہ سب چیزیں ہٹ کرتی ہیں جب آپ فود پتب اپنے اندر ڈالتے ہیں تو ان کو بلڈ سرکولیشن یہ لیور میں جب وہ کہتے ہیں کچھ سسٹم ہے آپ کو ٹیکنیکل میں میڈیکل ٹرم آپ ساجے سب بتائیں گے تو وہ تمام چیزیں ڈیزولڈ ہو کے وہ بلڈ میں بنتی ہیں وہ بلڈ فارم میں آتی ہیں پھر ہمارے پورے آرگنز کو جاتی ہیں آنکھوں کو بالوں کو لیکن اگر وہ ڈیزولڈ سہی نہیں ہوں گی وہ خون نہیں بنائیں گی تو پھر تڑا اوہ حال ہوئے گا تر تڑا رنگ اگر آنکھوں کی نیچے بلیک ہل کے انگے یہ ساری انڈگیشن آئیں گے لیٹسی آج یہاں پر موجود ہے حکیم ساجد اسلام صاحب اور ایری وینیز دی گوڈ انفرمیشن ہیل دی انفرمیشن اور انفرٹینمنٹ جس بلدہ انفرمیشن جو ہمیں پروائیٹ کرتے ہیں ایسی انفرمیشن جو ہمارے دماغ میں اور دل میں اتر جاتی ہے اسلام علیکم والیکم اسلام جی بہت ساری میں نے ایسی سب مکس کر دی ہے ہم سب پہ ہی بات کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے کالر بھی ہمیں کال کر سکتے ہیں پورے پاکستان سے جہاں پہ بھی دیکھا جا رہا ہے ہمارا پروگرام تو آج ہم جس اہم موضوع کی طرف بات کرنے والے ہیں وہ ہے ہمارا لیور جگر جگر جو ہے اللہ تعالیٰ نے جسم کے اندر ایک بادشاہ ہم کہتے ہیں جگر کو جسم کا اگر دل بادشاہ ہو تو وزیراعظم جو ہے وہ جگر ہوگا دل اگر بادشاہ ہے تو وزیراعظم جو ہے ہمارا جگر ہوگا اور آگے ہمارے وزیر مشیر اسبی نظام دماغ ہوگا اور ہمیشہ سبھی میں نے ایک مثال دی ہے کہ ہم نے جب بھی زندگی کی اندر کسی دوست کی بات کی ہے جب بھی ہم نے کسی ایک خاص بندے کی بات کی ہے اس میں ایک الفاظ ادا کیے جو ہر زبان کے اندر ہی بولے جاتے ہیں کہ ہمارے جگری یار ہیں جگری دوست ہیں ٹھیک ہے مطلب کہ جگر کو اللہ تعالیٰ نے ایک اہمیت دی ہے اور جگر ایک ایسی چیز اللہ تعالیٰ نے بنائے ہے کہ اگر آپ کا جگر ٹھیک ہے نا کوئی بھی شخص دنیا کے اندر جو بہت خوبصورت نظر آتا ہے جس کے چہرے پہ کشش نظر آتی ہے یا جس کے چہرے کے اوپر لالی نظر آئے فیرنیس نظر آئے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کا جگر اچھا ہے ٹھیک ہے جی؟ جگر اچھا ہونے سے ہمارے جسم کو جو سپلائیاں ملتی ہیں کیونکہ ہمارا وائٹل آرگنز ہے ہمارا ایزائر ایسا ہے ایزائر ایسا کے تین جن آئیٹم کے میں نے نام لیے ایزا کے میں نے نام لیے ان میں آتا ہے جگر، دل اور دماغ ٹھیک ہے جی؟ چوتھا ایک خون کی خلط ہے تین ہمارے میجر آرگنز ہیں جس کی وجہ سے ہم زندہ ہیں کافی پروگراموں میں میں بتا بھی چکا ہوں کہ دل جو ہے ہمیں ازلات ہیں ہمارے پٹھے ہیں اور نروس سسٹم اسبی نظام جو ہے ہمارا پیغام رسانی اور حکم رسانی ہے اور جگر جو ہے ہمارا اس کے اندر جو جو اہم کام ہوتا ہے میں آپ کو بتاؤں جیسے آپ نے سارے شوگر کا بلیڈ پریشر کا ذکر کیا اس کی جو وجوہات ہوتی ہیں ڈپریشن لائف سٹائل کھانے کا صحیح طریقے سے نہ کھانا پچھلے پروگرام میں بھی ہم نے جس چیز کی طرف توجہ دلائی تھی اس کے اندر یہی تھا کہ بھائی آپ اپنا لائف سٹائل جو ہے نا ہمارے حساب سے کر لیں تھوڑا سا آپ جو مرضی کھائیں بھی ہیں بے تدالیاں بھی کرتے ہیں لیکن بیمار ہونے کے بعد پر ہی ضرور کریں آپ پہلے اگر آپ نہیں کر پا رہے ہیں آپ کی مرضی ہے بیمار ہو جائے ہیں پھر بیمار پھر ہمارے پاس آجائے ہیں پھر ہمارے پاس توانا ہی ہے میں تو بولتا ہوں کہ اگر آپ ہمارے پاس نہیں آنا چاہ رہے ہیں معالجین کے پکار رخ نہیں کرنا چاہ رہے ہیں تو اچھا نہیں ہے کہ آپ جس طرح سے ہم تھوڑا سا بورے ہیں ایسے زندگی کے دارے ہیں ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں لپک بیماریوں سے دور رکھے آمی ساجد بھائی آپ کی بات سے پہلے کالر آگے ہیں جی ساکر آپ نے سٹارٹ کیا ہے تو ہلو اسلام علیکم ایہی اتنی دیر ویٹ کیا میرے نمبر پہ بھی کالر آنا شروع ہو چکی ہے میرے نمبر پہ بھی کالر کرتے رہے ہیں اور لائی بھی کالر کریں ہم کچھ کا جواب جواب جائے ہیں ہم اسے پہ گام آنسر دیں گے اور ہم ہمارا پروگرام ختم ہونے کے بعد ہم جہاں جہاں سے بھی سب ہی کال آئی ہوتی ہے نا مجھے پروگراموں میں میں ان سب کو جواب دیتا ہوں یا کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے شوگر کا ہے بے اولادی کا ہے پتے کی پتری کا ہے امراض جگر کا ہے جو آج ہمارا موضوع بھی ہے پٹیٹس اے بی سی ای کوئین میں پرابلم ہے ہارمونز کا لیڈیز کے ساتھ مسئلہ ہے چہروں پہ پمپلز ہیں دانے ہیں جگر کی کیونکہ خرابی کی آج بات ہو رہی ہے اس میں یہ سارے ہی مرضہ ہیں اچھا ایک کل میں ایک سوشل میڈیا پر دیکھ رہی تھی ایک سوال پہلے سے سٹارٹ کر دوں وہ یہ کہ سیزن جیسی چینج ہوتا ہے جیسے سردی آتی ہیں تو مالٹے کا سیزن اس طرح آتا ہے اور اب گرمی آ رہی ہیں تو املی اور آلو بخارے اور ابھی سٹوبری بہت زیادہ ہے تو میں چاہتی ہوں کہ کچھ ایسی فروٹس کیونکہ اللہ پاک نعمت ہے اس لئے دیتا ہے کہ ہم ہر سیزن میں وہ کھا سکے تو ابھی ہمیں کس چیز کو زیادہ استعمال کر دے رہے بلکل میں اپنے اس جب ڈائیٹ پلان میں سبھی آتا ہوں میں آپ کو خوراک جا بتا رہا ہوں اس میں دیکھیں ہر موسم کے اندر ایک تو بات میں آپ کی ابھی فائنل کرتا چلوں کہ ہر موسم کے جو موسمی پھل ہوتے ہیں آپ کو ان کو کھانا بہت ضروری ہے میں اپنے ڈائیٹ پلان کے اوپر جو لکھتا ہوں اپنے پیشنٹ کو میں ان کو یہ ایک ڈائیٹ پلان کے ساتھ اینڈ پہ کچھ چیزیں لکھتا ہوں کہ موسمی سبزیوں اور پھلوں کا جوسلیں سبزیوں اور پھلوں کا جوسلیں اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا چہرہ خوبصورت نظر آئے کیونکہ چہرے کا فیرنس ہونا آپ کے اندرونی مشینری کے ٹھیک ہونے کی علامت ہے آپ کا میدہ اچھا ہونا جسم کے اندر خون کا پورا ہونا ویٹامل کیلشیم کا پورا ہونا کربو ہائیڈریٹس جتنے بھی آپ کے جسم کو کربو ہائیڈریٹس کی بھی ضرورت ہوتی ہے ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے کیلشیم کی بھی ضرورت ہوتی ہے پورے جسم کو ہمارے مختلف قسم کی دھاتوں کی ضرورت ہوتی ہے بلکل بلکل ٹھیک ہے تو آپ نے وہ اللہ تعالیٰ نے ہر چار موسمی دیکھیں جو ایک شورٹ سی بات ہے نا جی جو موسم کے اندر ایک دفعہ پھل آ رہا ہے وہ اگلے والے موسم میں نہیں آئے گا لہذا آپ کو اس موسم کے اندر استعمال کرنا ہے اور سٹور ہونے کے بعد وہ چیز نہیں رہتی جو موسم کے دوران میں کوئی پھل آ رہا ہوتا ہے تو آپ اس کو کوئی بھی آپ کسی بھی پھل کو اچھا یا برا مت سمجھیں مت سمجھیں کہ سیب اچھی اہمیت رکھتا ہے خجور کی اہمیت نہیں ہے مت سمجھئے کہ بیر کی اہمیت نہیں ہے چیکو کی اہمیت نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا پھل بنایا ہے جو چوبیس بارہ مہینے بارہ مہینے چوبیس دن جیسے بولتے ہیں چوبیس گھنٹے بھی اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے آپ کے پاس محفوظ بھی رکھتا ہے تازہ بھی رکھتا ہے تو سال کے بارہ مہینے جو ہے یہ پھل چلتا ہے رمضان آئے گا ہماری اس کے اندر بھی انشاءاللہ مطلب کہ ہر موسم کے اندر ہی دیکھیں ایک تو ہم بولتے ہیں کہ اپنا لائف سٹیل بہت اچھا رکھیں ہمیں آپ کسی مرض کے لئے بھی کال کریں جس کی آج ہم بات کر رہے ہیں اگر ام الامراز میدے کو کہا جاتا ہے لیکن یاد رکھئے کہ ان میدے کے پیچھے ان تینوں آرگنز کا جن کا میں نے ذکر کیا ہے آپ سے ان کا ہاتھ ہوتا ہے ابھی آپ کو میں سمجھاتا ہوں دیکھیں جگر کو جگر تو ایک بہت بڑا ایسا آرگنز ہے کہ جو آہستہ آہستہ اگر وہ خراب بھی ہونے لگے تو کچھ سار لے لیتا ہے اور جتنی تیزی سے جگر خراب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس میں ایسی خوبیاں رکھی ہیں اتنی تیزی سے یہ بڑھتا بھی ہے یعنی کو اس کو آپ نے ہیپیٹیٹس اے بی سی اے جو ہوتا ہے نا وہ تو آپ کے جسم کے اوپر فوری نظر آنے لگ جاتا ہے کیونکہ ہمارے اس میں توڑ پھوڑ شروع ہو جاتی ہے پورے جسم کے اندر جسم کے جتنے بھی خلیات ہوتے ہیں جو پرانے خلیات ہوتے ہیں ان کو توڑنا شروع کرتا ہے بلی رو بین کے نام سے جب ہم لفٹ کرواتے ہیں نا فیٹی لیوٹ ہمیں اپنا لفٹ جب بھی اپنے کلر میں چینجنگ دیکھیں نا کم از کم لفٹ ہم ضرور کروالیں سبھی کوئی فرق نہیں پڑھتا دیکھیں ریپورٹ کروانے میں کوئی فرق نہیں پڑھتا ایک پیش آپ کا ٹیسٹ کروالیں ایک لفٹ کروالیں جو یہ دو مرضی پورے جسم کے اندر بڑی سے بڑی بیماری کو بتا سکتے ہیں میں ان دونوں ریپورٹ کو دیکھ کے آپ کو اللہ کے فلو کرم سے آپ اگر کینسر کی علامات بھی ہیں میں صرف دو ریپورٹیں دیکھ کے آپ کو بتا دوں گا کہ آپ کون سی سٹیج کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں کینسر ہے یا کیا پرابلم ہے جن کے آپ کے کہنے کا مقصد ہے کہ ہر پرسن کو لفٹ کروانا چاہیے کروانا چاہیے چھوٹا سا ٹیسٹ مطلب ایک اپنی سٹسفیکشن کے لئے ہاں جی اب میں آپ کو دیکھنے کے لئے کہ دیکھیں ہیپیٹیٹس بی اور سی ایک خاموش مرض ہیں اور اگر آپ نے دیکھا ہو کہ ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ ایک خاموش موت ہے یعنی کہ وہ جگر کو گلانا شروع کیا کرتا ہے جگر کو گلانا شروع کر دیتے ہیں نانی جگر ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے یہ دیکھیں ہیپیٹیٹس سی تو وہ وائرس ہے ہیپیٹیٹس بی کا ابھی تک آیا نی ہے یعنی کہ کوئی بھی کسی طرح کی ویکسینیشن بھی نہیں آئی ہے خانم Rim винقے کھولا ہیے کہ کالا یر کان کالا یر کان کہا جاتا ہے ایک پلا یر کان کہا جاتا ہے کالا یر کان کہا جاتا ہے خون کا کالا ہونا خون کا کالا ہونا رنگت اس میں کالی ہونا شروع ہو جاتی ہے فیٹ ہو جاتی ہے آپ کے جلد کے خلیات جلنے لگتے ہیں امیونٹی سسٹم آپ کا جو ہے وہ بیماریوں کے خلاف مدافعت نہیں پیدا کر سکتا ہے ریزن کیا ہو سکتا ہے ریزن اس کی یہ ہوتی ہے کہ جب آپ یہ ایک جو بی اور سی ہے نا اپنا سبی یہ ہوتا ہے خون سے لہٰذا جتنے بھی معالجین حضرات ہیں خدار اللہ کی رضا کے لیے اپنے بچوں کی خاطر ان پر رحم کرتے ہوئے آپ سرنج کا استعمال جب کرتے ہیں دیکھیں ہم حکمہ لوگ تو سرنج کا استعمال کرتے نہیں ہیں کیونکہ ہیپا ٹیٹریس بی اور سی کے پھیلنے کی سب سے بڑی وجوہات جو ہے وہ خون کی منتقلی ہے ایک خون سے دوسرے خون کے اندر مل جانا ٹھیک ہے تو وہ سرنجوں کا استعمال کریں آپ خود بھی اگر کوئی چوٹ لگتی ہے اس کے دوران کے اندر احتیاط کی جائے رول ایکسیڈنٹ کے اندر ضروری چیزیں ہوتی ہیں وہ کی جائیں ٹھیک ہے ٹیٹنس ہوتا ہے لگایا جائے حلدی دودھ کا استعمال کیا جائے اگر ہم حربل میں آئیں تو جو آپ کو اویل ہو سکتا ہے آپ اس دوران میں کریں تو جیسے ابھی آپ میں نے دیکھا ہے کہ آپ پروگرام کے شروعات میں ایک ایسی بات کرتی ہیں جو صبح صبح لوگوں کو پیش آتی ہے ٹھیک ہے تو آپ بہت سے ہم روڈ ایکسیڈنٹ دیکھ رہے ہیں اللہ پاک سب کو محفوظ رکھے حلدی اور دودھ کا استعمال روڈ ایکسیڈنٹ کے اندر بہت ہی وی آئی پی ہے میں ایک ڈاکٹر سے ہیں ہمارے دوست ہیں بہت اچھے ڈاکٹر ہیں وہ ہمیں بولتے تھے وہ بولتے ہیں کہ سائد بھائی آپ کی بات کوئی نہیں مانے گا حلدی دودھ کوئی نہیں پیے گا ہمارے پاس آکے لاکھوں روپیہ لگا دیں گے ٹھیک ہے کیونکہ حلدی اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی چیز بنائی ہے اس کا کلر جو ہے یلو کلر کا ہوتا ہے اب بھی موسم جو سبھی چر رہا ہے کچھی حلدی کا چر رہا ہے اور میرا کوئی پیشنٹ بھی جو مجھے سن رہا ہو ہر پیشنٹ کو میں بولتا ہوں کہ دودھ کے اندر کچھی حلدی آ رہی ہے ادرک کی معنی دو سے تین سلائس جو ہے وہ ایک گلاس دودھ کے اندر اوبال کے ایک شخص پی سکتا ہے چار پانچ چنے کے برابر بیمار شخص لے سکتا ہے اچھا ہے کوئی بھی بیماری ہے اس کے اندر ٹھیک ہے اور عام بندہ بھی لے سکتا ہے جگر کا مریض بھی لے سکتا ہے جگر کے مریض کے لیے حلدی کی اہمیت ایک سونے سے کم نہیں ہے ٹھیک ہے تو آپ حلدی کا استعمال کریں آ رہی ہے اس کی وجوہات جو بنتی ہیں نا جی ہیپیٹیٹس اے کی جو بنتی ہیں پانی کا کم پینا اور ایک ابھی جیسے موسم تبدیل ہو رہا ہے روز بہت زیادہ تھنڈا پانی پیتے ہیں فیٹی لیور کے سبب ہونے کی وجوہات جگر کے اوپر سویلنگ ہونے کی وجوہات یا جگر سروسز میں لوگوں کی جانے کی وجوہات ان کی اپنی ہی گلتیاں ہیں کھانے کی بیت ایت دالیاں ہیں جگر جب اللہ تعالیٰ نے وہ آئٹم جسم کے اندر بنا دیا ہے جس نے آپ کے آگے انڈوکرائن جسم سے فاصل مادے نکالنے ہیں اور ایکسوکرائن فاصل مادے نکالنے ہیں انڈوکرائن آپ کو میجر ہارمون دینے ہیں جن کا لیڈیز کے اندر خاص طور میں روزانہ ذکر ہوتا ہے جس کو بولتے ہیں کہ جس کا تھائریڈ بڑھ گیا ہائپو تھائریڈ ہے ٹی تری ٹی فور ٹی ایس ایچ سیٹرو سٹیران جو عورتوں کے یا مردوں کے میجر ہارمونز ہیں وہ سب ذہن میں رکھیے کا جگر سے نکل کے جاتے ہیں ان کو پیچھے کمان کرنے والا جگر ہوتا ہے جب آپ کا مین جگر ہی نہیں ٹھیک ہوگا تو آپ کے ہارمونز تو خراب ہوں گے نہ گے ہارمونز تو چینج ہوگے تھائریڈ بھی ہوگا تھائریڈ میں پرابلم ہوگا بانجپن میں جا سکتی ہیں عورتیں مرد جا سکتے ہیں بانجپن کے اندر آپ کو میجر ہارمونز میجر سپلائیاں ہی بند ہو جائیں گی جسم میں کوئی بھی تھوڑ پوڑ ہو سکتا ہے لہٰذا اپنی خوراک کا جو شیڈول میں نے پچھلے پروگرام میں بھی بتایا تھا دوبارہ سے بتا رہا ہوں کہ نہار مو پانی کچھ کھائے پیئے بغیر مت پیئیں نہار مو پانی پینا بیماریوں کا پاکستانیوں کا میں نے جو سٹائل لائف سٹائل میں دیکھتا ہوں اپنے ملک کا اپنے عزیز ہم وطنوں کا وہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ ان کا لائف سٹائل اپنا ذاتی ہے یا کچھ فروہی باتیں ہیں جن کو کچھ لوگوں نے بول دیا گیا کہ نہار مو پانی پینا میدے کو صاف کرنے کا باعث ہے میں افسر ایسے جید قسم کے حکمہ کو بھی یہ بات بولتے ہوئے سنتا ہوں صبح جب اپنا کوئی فیچر لکھ رہے ہوتے ہیں اس میں کیا بولتے ہیں نہار کھانے سے ایک گھنٹہ پہلے پانی پی لیں ایسا کر لیں ایسا کر لیں دیکھیں جی اچھے اس کو چینج کر سکتے نا جیسے جیسے اپنے کا نہار مو نہ پیئیں فرزمپل سٹوبری کا جوس پی لیں دیکھیں وہ نہار میں تو ویسے ہی نہیں آئے گا سبھی کیونکہ جو بھی اگر آپ روزے کو فالو کریں رمضان کے اندر جب ہم یا ہم نفری روزے رکھتے ہیں یا ہم نماز کے اپنا رمضان کے اندر روزے رکھتے ہیں تو آپ کو اس چیز کا علم ہونا چاہیے کہ احتمام کیا جاتا ہے خجور ساتھ رکھی جائے احادیث کے اندر جو الفاظ ملتے ہیں خجور لی جائے نہیں تو نمک جو ہے وہ اس کو چاٹ کے پھر روزہ افتار کیا جائے نہ ملنے کی صورت میں پانی استعمال کر سکتے ہیں اور دیکھیں وہ آپ ذہن میں رکھئے گا کہ نہار مو پانی لیکن آپ کچھ ساتھ سیب لی لیں خجور لی لیں بادام لی لیں پستہ لی لیں افروٹ لی لیں کچھ جوسیز کا جیسے آپ نے کہا ہے جوسیز صبح استعمال کر لیں لیں کیونکہ صبح صبح کا کھایا ہوا جو ہوتا ہے وہ جسم کے اندر فرس ٹائم کا کھایا ہوا بہت زبردست طریقے سے جا کے جسم کو لگتا ہے پانی کے اندر کیا طاقتیں ہیں آپ کو پتہ ہے اگر پانی سے ہم زندہ صرف پانی سے زندہ رہتے تو پھر ہمیں کچھ اور لینے کی ضرورت نہیں تھی صبح کے جن کی عادت نہیں ہے یا کچھ لوگ جب شروعات میں پانی شروع کرتے ہیں پینا سبھی ایسا ہوتا ہے مطلی کی کیفیت ہوتی ہے خالقی پانی پی کے ٹھیک ہے نا یہ باتیں میں آپ کو اس لیے بتاتا ہوں کہ آپ صحت مند ہمارا پاکستان ہمارا ملک صحت مند تو آپ دیکھئے آج میں یہ بھی بتاؤں گا آپ کو کہ کھانا کتنے فیصد صبح کتنے فیصد دوپہر اور کتنے فیصد شام کھایا جائے تو آپ امراض جگر سے محفوظ رہیں گے ٹھیک ہے امراض جگر سے کے ساتھ ہی یہ بھی بتاتا چلوں جگر ہی کی وجہ سے میدہ آپ کا ڈسٹرب ہوتا ہے جگر ہی کی وجہ سے کیونکہ جگر نے آپ کے میدے کو چکنائیاں دینی ہوتی ہیں دل نے خشکیاں دینی ہوتی ہیں دماغ نے تریاں دینی ہوتی ہے یہ میدہ ان تینوں کا محتاج ہے یہ نہ سمجھئے گا کہ میدہ خراب ہے میدہ خراب ہے میدہ خراب ان کی وجہ سے ہوتا ہے جب بلگم کی صدا کی خلط آپ کے جگر کو گیرتی ہے تو جا کے آپ کا جگر ٹھیک کام نہیں کرتا تو آپ کے پورے جسم میں توڑ پڑ ہوتی ہے بیماریاں جنم لیتی ہیں بیماریاں جب آپ کمزور ہونا شروع ہوتے ہیں جیسے نہار مو پانی پینے والے میرا ذاتی ایک تجربہ ہے میں ٹی وی کے اوپر بات کرتے ہوئے جو ہے بہت ایک تو ذمہ داری سے بات کرتا ہوں ٹھیک ہے جی ایسے فضول قسم کی بات میں یہاں پہ بلکل نہیں کرتا میرے نزدیک میری ہسٹری کے مطابق جس پیشنٹ سے بھی میں نے ہسٹری لی ہے جو شگر کا مریض ہے یا کسی بھی بیماری کے اندر مبتلا ہے شگر کے علاوہ میکسیمم لوگ نہار مو پانی پینے والے وہ ہوں گے جن کے چہرے کے اوپر جوریاں بن چکی ہوں گی ان کا جسم جو ہے وہ لٹکنا شروع ہو جائے گا لیڈیز ہیں یا جنٹس ہیں زیادہ تر کیا ہوگا کہ جسم جو ہے فربانی ہوگا ایک ہوتا ہے نہ سمارٹ ہونا ایک ہوتا ہے کمزور ہونا ایک ہوتا ہے موٹا ہونا ہمیشہ بندہ اچھا وہ لگتا ہے جو سمارٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے نہ وہ موٹا ہو نہ پتلا ہو نہار مو پینے پانی جوریوں کا پیشنٹ میں جب دیکھتا ہوں میرا اس سے ایک ہی سوال ہوتا ہے کہ نہار مو پانی کتنا پیتی ہو آپ اس کے چہرے کی سلبٹیں بتاتی ہیں کہ یہ شخص نے میدہ ٹھیک کرنے کے لیے اتنا پانی پیا ہے جس کی ہم کچھ انتہا نہیں بتا سکتے ایک ایک دو دو تین تین چار چار گلاس میں آگے سے سوال کرتا ہوں اپنے مریضوں کو کہ آپ کو کوئی پیسے ملتی ہے نہار مو پانی پینے کے نہار مو پانی میرے بھائی مت پیئے میری بہنیں میری مائیں جو سن رہی ہیں جو گٹنوں کی مریض ہیں نہار مو پانی نہیں پیئے اور اگر آپ نے پانی پی پانی ایک تھنڈا پیا جاتا ہے مزے کی بات دیکھیں تھنڈا پانی پینے سے جیسے ہی آپ پانی پییں گے اندر کا ٹمپریچر کتنا ہوتا ہے آپ عام سی بات ہے ذرا گور کرنا آپ میری بات کے اوپر جی مجھے بخار ہوا ہوا کتنا تھا جی ایک سو ایک تھا ایک سو ایک تھا ایک سو دو تھا ایک سو تین یہ پان یہ ہماری اگر کافی چائے اور کس ٹنڈر کے اوپر بوائل ہونا شروع ہو جاتی ہے تو آپ اتنا دیکھیں کہ آپ کے اندر کا ٹمپریچر نائنٹی ایٹ نائنٹی نائن ہمیشہ ہوتا ہے ٹھیک ہے ہنڈرڈ ہو تو آپ جل جاتے ہیں باہر ہو اللہ تعالیٰ نے نظام ایسے رکھا ہے ہمارے جسم کے اندر سے بھی کہ یہ جا کے دیکھیں نا خوراک کیسے پکانے کے بعد بھی اتنی زیادہ گلتی نہیں ہے جتنی اندر جا کے گل جاتی ہے گلنے سے لفظ یاد آیا سبزیوں کو فروشت کو کسی بھی آپ کھانے کی چیز کو گوشت کو یا کوئی بھی آپ چیز استعمال کریں میں بولتا ہوں اس کو پکا کر کھائیں گلا کر مت کھائیں سبزیوں کو پکا کر کھائیں گلا کر مت کھائیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اتنا سبزیوں کو پکایا جاتا ہے یعنی اسٹیم پر دم پر اسے پکایا ہے اسٹیم کے اوپر کے نہ کہ ان کو مکمل برتا ایسا کر دیں اس کو گلا دیں ان کو لہذا یہ میرا ایک فکرہ محفوظ رکھیں اپنے پاس کہ کھانے کو پکا کے کھانا چاہیے نہ کہ دلا کے کھانا چاہیے سیکنڈ بات ہماری یہ ہے کہ اگر آپ ہماری تھوڑی سی ہدایات کے اوپر عمل کریں گے تو آپ اپنے آپ کو خوبصورتی کی طرف لے کے جائیں گے انشاءاللہ آپ کا مہدہ اچھا ہوگا آپ کے جسم میں طاقت ہوگی لہذا نہارمو پانی پینے سے کچھ کھائے پیے بغیر اوائیڈ کریں ابھی آج یہ بھی مجھے سب ہی بتانا ہے کہ ہم کھانا کس طرح کھائیں یعنی کہ میرا ایک فکرہ ہوتا ہے صبح کا ناشتہ جو ہے وہ بادشاہوں والا دوپیر کا وزیروں والا اور رات کا فقیروں والا ایک تو یہ ہو گیا کہ ہماری بے اتدالیوں کی وجہ سے ابھی بادشاہ تو بیسے ہی کچھ نہیں کھا سکتا ہے اتنی بیماریوں میں مبتلا ہوتا ہے جتنا کوئی زیادہ میں نے دیکھا ہے زیادہ آرائش کے اندر عشرت کے اندر اور زیادہ اپنے آپ کو آرام پسند کرتے جا رہا ہے اتنا وہ بیماریوں کا مجموعہ بنتے جا رہا ہے رزق اللہ تعالیٰ کی دین ہے کسی کے پاس زیادہ اور کسی کے پاس کم ہے تو لہذا بادشاہوں والا کھانا تو میں نے ابھی مثال شاید اس دور میں دینا غلط ہے کیونکہ وہ تو کوئی ڈیابیٹک پیشنٹ ہے کوئی بلیڈ پیشر کا مریض ہے تو لہذا ہمیں سمجھنے کے لیے ہے کہ ناشتہ بادشاہوں کی طرح دوپیر کا کھانا وزیروں کی طرح اور رات کا فقیروں کی طرح یہ فقیر وہ نا سمجھے کہ غبار مانگنے لیے چاہے ہلکا پھرکانداز ہلکا پھرکانداز اس کا چلو میں پرسنٹیج بتاتا ہوں آپ کو صبح کا ناشتہ اپنے سارے دن کے کھانے کا ساٹھ پرسنٹ کرنا چاہیے جو اپنے سارے دن کھانا ہے نا کراچی کے لوگوں کے لیے معذرت کے ساتھ کہ آپ رات کا کھانا ہی صبح لے آئیں ناشتے میں کراچی کے لوگ ہمارے جو ہمارے اپنے کراچی کے لوگ ہیں وہ کیا کرتے ہیں آپ گجنا والا والا کے لوگوں کی طرح ناشتہ کریں اوہ پہلوانوں والا ٹھیک ہے جی صبح کا ناشتہ بادشاہ والا بہت اچھا احتمام کیا جائے ابلہ ہوا انڈا بھی آپ کے پاس ہونا چاہیے گرمی ہو یا سردی ایک ابلہ ہوا انڈا فارمی ہو یا دیسی آپ کے ٹیبل کے اوپر ہونا چاہیے میں عام جو لوگ ہمارے پاس آتے ہیں نا ایسا طبقہ جو اپنے مشکل سے گزارہ کر رہا ہے اپنی زندگیوں کے اندر میں ان کو بہتا ہوں آپ جو کسی ہوتل کے اوپر جا کے چائے اور پراتھا لیتے ہیں نا آپ اس کی بجائے ایسا کریں کہ پانچ کھجور لیں تیس روپے کا دودھ لیں ہی کہ ایک گبلہ ہوا انڈا لیں فائبر بھی مل گیا آپ کو ایک روٹی تندور سے لے آئیں دس بارہ روپے کی سو ایک سو بیس میں اگر آپ ناشتہ ہوتل پہ کرنے کی بجائے اپنے گھر پہ کرتے ہیں یا ہوتل والوں کو بھی چاہیے کہ دودھ کے سارے چائے نہیں پیتے دودھ کا بھی پتیلہ ساتھ رکھ لیں چلے صبح کے لوگ ہوتے ہیں جو ابھی لازمی تھوڑا ہی ہر کس نے چائے ہی پینی ہیں تو میں بولتا ہوں کہ تیس چالیس روپے کا دودھ بیس روپے کی کھجور دس پندرہ روپے کا بیس روپے کا جو انڈا مل رہا ہے جو بھی اس کی کیمت چر رہی ہے کیونکہ ابھی تو قیمتوں کا ہمیں نہیں پتہ چر رہا کہاں جا رہی ہے اور سیکنڈ نمبر پہ ایک روٹی تندور کی بھی بھی آپ لے کے اس دودھ کے ساتھ لیتے ہیں بوائل انڈا ساتھ اگر لے لیتے ہیں خجور لے لیتے ہیں بادشاہوں والا ناشتہ بن جاتا ہے امیروں والا ناشتہ بن جاتا ہے پورے ناشتے سے سب سے پہلے آپ کی صحت خراب ہو رہی ہے بلکل بلکل صحیح کر رہا ہے بہت تلی ہوئی چیزیں ہم کھا لیتے ہیں اپنے ذائقے کے لیے تلی ہوئی چیزیں کھا رہے ہیں ساتھ بوتل پی رہے ہیں برگر کھا کے بوتل پینے کا سٹائل تو عام ہو چکا ہے جزیتر لوگ ڈزیز میں جانے کے لیے ان کے چٹ پڑے کھانے ہیں اور ان کے زبان کا ذائقہ ہے یعنی کہ اگر ہم بولتے ہیں زندگی کے اندر سے چٹخارہ نکال دیا جائے نا چسکا اگر ہم بولیں چائے چینی چاول ٹھیک ہے چے کا لفظ نکال دیا جائے میرے خیال کے اندر تو کافی ڈزیز سے بچا جاتا ہے میرے اپنے بھائی کو گئی تو کہتے ہیں کہ نا مجھے شگر ہو گیا میں نے کہا کیا یقین کریں اس پرسن کے دماغ میں کہتا کہ ہر چیز عظم کرتا مطلب عظم میرا عظم ہے سو رہا نا تو کولڈرنگ پی نہیں ہے یقین کریں اگر آپ سوچیں ایک سال میں اس نے ڈیلی ایک کولڈرنگ پیئے اور اس کے دماغ میں یہ فوبی ہے کہ میری اس کولڈرنگ سے میرے کھانا عظم ہوتا ہے آج کہ رہا ہے نہیں اب تو میں کولڈرنگ کو ہاتھ نہیں لگا تھا میں نے کہا اب کیا ہوگا میرے بہت سے پیارے دوست بچے جو ہمارے سامنے تھوڑا بڑا ہو رہے تھے میں نے یہ لال کلر کی انرجی سٹنگ جو آ رہی ہیں نہار مون کو پیتے ہوئے دیکھا میں نے ان کو ہمیشہ منتے کی کہ بیٹا آپ اپنے والدین کی خاطر یہ چیزیں چھوڑ دو یہ آپ نشہ کر رہے ہو یہ بوتلیں جو آپ پی رہے ہو ان کا اثر ایک شراب نوشی سے کم نہیں ہے آپ کے لیے آپ لوگوں کہتا ہے جس کے بغیر ہم رہ نہیں سکتے ہیں بڑی مشکل سے ہم منع کرتے ہیں اس چیز کے لیے تو خدا کے لیے کچھ چیزوں کا خیار رکھیں قدرتی چیزوں کے اوپر فوکس رکھیں قدرتی چیزوں کا استعمال کریں آپ جوسیس کا استعمال کریں موسمی پھلوں کا استعمال کریں صبح کا جو ناشتہ آپ کا ہوتا ہے نا جی بادشاہوں والا ہونا چاہیے تقریباً 60% دوپہر کا کھانا جو ہے آپ کھائیں گے 30% رات کا کھانا صرف 10% آپ کھائیں صرف ہمارے آپ کھانے کی جو روٹین میں بتا رہا ہوں اس کو ہی فالو کر لیں گے نا تو اللہ کے فضل و کرم سے میں آپ کو واضح بتا رہا ہوں آپ سے حتماند رہیں گے ابھی بات یہ ہے کہ ہمیں کھانے میں کیا کیا چیزیں چھوڑنی چاہیے کن چیزوں سے ہمیں دور رہنا چاہیے دیکھیں کیمیکل سے آپ دور رہیں جو بند قسم کی آپ کے پاس گزائیں آتی ہیں جو مختلف جگہوں سے مل جاتی ہیں جو باہر ہوتلوں پہ بھی دستیاب ہوتی ہیں لازمی نہیں ہے کہ سارے ہوتل ہی غلط کھانا بنا رہے ہیں بہت ہوتلوں پہ بہت اچھے کھانے بھی مر رہے ہیں لیکن آپ اپنے کھانے کے اندر ذائقے کے ساتھ سفائی اور میار دیکھیں کہ کس کھانے کے اوپر کیا دیکھا جا رہا ہے ان کے کچن کے اوپر نظر ڈالیں تو ضرور دیکھیں کس طرح سے ہو رہا ہے آپ کا حق ہے آپ کا رائٹ ہے آپ کی صحت کے متعلق جس طرح آپ اپنے گھروں کے اندر فوقیت دیتے ہیں دیکھیں ایک دو ہم کھانا بھی باہر سے ہی کھاتے ہیں اور دوسرا ہم یہ بھی آگے سے بولتے ہیں کہ جی ہوتلوں کا کھا 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 کیا ایسا ہو گیا ہوتلوں کا آپ کو زیادہ پسند ہے گھر میں بنا ہوا تو گھر کا ہوتا ہے یہ عام سی مثال ہمیں لوگ بتاتے ہیں تو آپ اچھی بات نہیں ہیں جن ہوتلوں سے کھا رہے ہیں ان کو ایک فکرہ بول کے آ جائیں کہ یار صفائی کا خیال رکھیں اور کھانوں کے اندر ذائقوں کے لیے کیمیکرز استعمال کرنے کی بجائے قدرتی چیزوں کا استعمال کیا جائے ٹھیک ہے ذائقے تو بن جاتے ہیں ذائقہ جیسا مزلی بنالیں بہت زیادہ تلی ہوئی چیزوں سے پریز کریں پکوڑے اور سموسوں سے پریز کریں آپ ٹھیک ہے رمضان بھی آرہا ہے ایوائیڈ کریں چکھنے کی حد تک کوئی چیز استعمال کر سکتے ہیں کھانے کی بجائے چکھیں اگر آپ نے ذائقہ بھی کوئی لینا ہے تھوڑی سی چکھ لیں بجائے اس سے کہ آپ اپنا پیٹ بریں تو پھر سے میں آپ کو یہ بات بتایا جا رہا ہوں کہ جیگر اللہ تعالیٰ نے جسم کے اندر ایک بہت بڑا آرگنز رکھا ہے جس کی وجہ سے ہی پورے جسم کے اندر بیمیاریاں پیدا ہوتی ہیں جیسے سبھی آپ مجھے بھی یہ بتا رہی تھی نا کہ آپ کے بھائی کے ساتھ شگر کا مسئلہ ہوا تو یاد رکھئے گا کہ میری ایک شگر کے اوپر سرچ ہے سبھی کے پروگرام جو ہوئے ہیں اس میں میں بتا چکا ہوں کہ ہم شگر کے جس طرح امراض جگر کا ہم الحمدللہ علاج کر رہے ہیں نا اس کے اندر ہم ہیپیٹیٹس اے بی سی یا انجیکشن لگنے کے بعد اگر آپ کی ڈیٹیکشن لوڈ آپ کا نیکٹیو نہیں ہوتا یا وائرل لوڈ آپ کا نیکٹیو نہیں ہوتا آپ انٹی بیڈی کروائیں پی سی آر کروائیں ٹھیک ہے دیکھیں میرے پاس ہیپیٹیٹس بی کے مریض بھی الحمدللہ تین ماہ کے اندر ٹھیک ہو جاتے ہیں اگر ہم بہت جلدی بھی کریں تو جلدی بھی ہو جاتے ہیں لیکن ہیپیٹیٹس اے تو کچھ چند دنوں میں ٹھیک ہو جاتا ہے ایک ہفتے میں بھی ٹھیک ہو جاتا ہے ہیپیٹیٹس جو اے ہوتا ہے جس کو ہم پیلا جرکان ہوتے ہیں ہیپیٹیٹس اے جو ہے وہ بھی اللہ کی فضل و کرم سے دس پندہ دن کے اندر ہی ٹھیک ہو جاتا ہے دوسری بات رہی ہے آپ کا ہیپیٹیٹس بی اور سی لیکن آپ کو پتا ہے ان کے اندر ایک کا جو ہے وہ ویکسینیشن ہے دوسرے کی ویکسینیشن بھی نہیں ہے اور کوئی انجیکشن بھی نہیں ہے ہیپیٹیٹس سی کے انجیکشن ہے بی کے وہ بھی نہیں ہے لہٰذا آپ کو یہ بتا دوں کہ اللہ کے فولو کرم سے ہیپیٹیٹس اے بی سی اے اور بھی آگے ابھی سچ جاری ہے لیکن میں حکمت کے حوالے سے بات کر رہا ہوں پیلا یرکان اور کالا یرکان اس کا الحمدللہ ہمارے پاس علاج ہے ٹھیک ہے جی اور باقی ہم ساتھ ساتھ بتاتے رہیں گے آپ کو کولر ہیں تو لے سکیں اچھا بلکل آپ نے اتنی دیر بات کی نا تو کولر تو پھر ڈروپ ہو جاتی ہے اچھا ساجد بھائی آپ بھی ہماری ساتھ ہیں اور ایک چھوٹی سے ڈش بھی بن رہی پھر ہماری جیسے کول آتی ہوں آپ کو ٹرانسفر کرتی ہوں جی ناظین گوڈ مورنگ و سبی کا کچھن آ گیا ہے اور ان کی جانب سے کاشان آیا ہے شیف کاشان اسلام علیکم مالیکم کیسے کاشان اور آج کیا بن رہا ہے آج ہم بنا رہا ہے آج ہم بنا رہا ہے زنگر اوہ زنگر اصل میں ہماری کچھ ٹیم کو کچھ کچھ ڈشیز جو کچھ لوگ کے بڑے فیوریٹس ہوتے ہیں تو آج جن کو مینے کانے زنگر تو خوش رہا ہوں آج ہماری کچھ ڈشیز ہوتے ہیں ہم تین لوگ چکرے ہوتے ہیں اور تیسرا چوتھا بندہ کہتا ہوں مجھے پسند نہیں آج ہماری کچھ فو بیہ ہوتے ہیں اپنا پسند ہماری کچھ چیرے ہیں جو کہ پاکستان میں زیادہ تر لوگ کھاتے ہیں بہت زیادہ بہت پسند کیا جاتے ہیں بول یہ کون سای سٹائیل ہے اس دش کا نام تو ہوگیا ہے اس میں انگریڈینس کون سٹائیل ہیں ہمارے پاس سب سے پہلے ہمارے پاس کھتا چکن پاورا پاورا بلاک پوکر گالک پاورا ملک اور ٹھیک اور ہم نے اس میں اوائل پڑا اب اس مللہ کیسے سب سے پہلے کہہ لیے گا سب سے پہلے کہہ لیے گا سب سے پہلے کھانے آپ نے اسے چکن پاورا دیکھیں اس پہلے کھانے ہمیں ڈشوڑے کھانے اس کے بعد اس کے بعد ہم اس میں نمک حضر زائق ہے بالکل اس کے بعد ہم اس میں نمک حضر زائق ہے شایف کار شان موجود ہیں اور ناظر آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں ہلو اسلام علیکم ہلو جی کون ہے بھائی ساتھ ہلو جی اسلام علیکم ہاں بلکل ہم کرواتے ہیں کیا پوچھتے ہیں آپ نے مجھے پوچھنا آنا ہے کہ میرے بچے کو کچھ خاپی ہے الارڈگ والی ان کی عمر کیا ہے اس کی عمر تیس ہے تیس سال اچھا آپ کا بچہ تیس سال کا ہے تین سال ہے تین تین تیس تھرٹی تیس تھری زیرو تیس سال کا ہوگی کب سے ہے یہ کب سے ہے کانسی یہ خاپی تپریبہ ان ساتھ آگ نہیں نہ ہو گیا مجھے پوچھتے ہیں کسٹو میں نے وہ کروایا تھا تیس پروایا تھا تو اس نے ایلرڈگی کا نکلا تھا اچھا آپ نے کال کہاں سے کی میں نے جوہاں کی کیا اچھا چھلی آپ کا بہت شکریہ آپ کا نام کی ہے مجھے پوچھتے ہیں 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 ہم نے آپ کا کوششن لے لیا ہے بس یہ انگریڈینس بطا کے میں ساجد بھائی آپ کی طرف چلتے ہو شروع سے ذرا ریپیٹ کر دو چندہ اچھا اس میں ہم نے دود دال دیا ہے اور وینیگر اور گارلک پاورڈر ریڈ چلی پاورڈر اور نمک یہ تمام چیزیں ڈال دی اب کیا سٹر پیس کا بتائیے کہ ڈرائے کھانسی ہے اور تیس سال کا بھائی بیٹا ہے اور خوش کھانسی ہے سات مہینے سے اچھا جی آپ ایک تو میں اپنا ڈائیٹ پلان دیتا ہوں پورے پاکستان کے اندر جہاں سے بھی مجھ سے میرے آڈینس سن رہے ہیں مجھے کسی بھی بیماری کے لیے مجھے آپ لکھ کے اپنا نام اپنا آگے جو ہے عمر اس کے ساتھ جو آپ کے ساتھ بیماری ہے اور اپنے وزن کا بھی تذکرہ کیجئے گا وہ ایک پیپر کے اوپر لکھے آپ مجھے وارس اپ کریں میرے تینوں جو نمبر چل رہے ہیں کسی بھی بیماری کے متعلق آپ مجھے وارس اپ کریں ٹھیک ہے میں انشاءاللہ اس کا آپ کو ریپلائی کروں گا پوری پاکستان کے اندر میڈیسن بھیجتے ہیں باہر کے ملکوں کے اندر بھی میڈیسن بھیجتے ہیں اب مجھ سے رابطہ کریں اور تینوں نمبر کے اوپر وارس اپ کی سہولت بھی موجود ہے تینوں نمبر کے اوپر کال کی سہولت بھی موجود ہے میرا ڈائیڈ پلان ضرور مگوائے کیونکہ خوش کھانسی جو ہوتی ہے نا اس کے اندر بھی آپ کو اپنی خوراکس کا دیکھنا ہوگا آپ مجھے رابطہ کریں میں آپ کو جو آپ نے تر سرد مزاج ہے جن اگزائیات کا جن کا گرم تر ہے جن کا تر گرم ہے وہ چیزیں لینے ہوں گی آپ کو بادی والی چیزوں سے پریس کرنا ہوگا یہ جو پولن الرجی ہو یا پھر سائنس کی الرجی ہو کسی بھی طرح کی جو الرجیاں ہوتی ہیں بیسک دیکھیں جیسے ہماری جگر کے متعلق آج بات ہو رہی تھی ہم اس کے کھل کے ذرا نہیں ہم بھی بات کر سکے کیونکہ ہم سارے جنرل ٹاپک کے اوپر بات کیے جا رہے تھے تو لہٰذا الرجی کا ہونا بھی جگر کی ایک علامت ہے توی پہل کو بند کے بات کرتا ہے شیل شاید روی متر کھولا ہے مجانب آرد اور ایک کھول کے مطبع دے کیا بتانے کھانا Risk اگر ٹاپک میں بتانے تر ہے یاً ترگ فرمیں آپ سے وقت fee پھر اس کے مرنیشن کو بسال کرنا جاتا هنے جو در کیونکہ اس کے پہر سچی لئے Medical Mens Let's Something Side خال KAASH اس کے پہر زم حاصلouts اس کے پہر تیسے پکا ہے اس کے پہہ رہے ترے رکھم ٹکڈ ہے کاشان، کوئی اس کا عشت کہ ہوسکتے ہیں میں گھر سے کر رہا آیا آتا ہے ٹھیک متว decorate اور کچھیں یہ چاہتی ہیں کاشان skippedar چاہتی ہیں اور کچھیں پیغرین ملک اور چاہرین стал اے اکzwischen ملک انگریڈینٹس نیج کے پاس کہ یہ ٹیسٹچ کی گئao دل آپم میں کی جمختلے ہیں donc اواز ہیں اس کی طرح یہ س لوگ انٹوں ب SAL میرا کچھ آپ کیا کہ پچھتو ہر بس آپ کچھ میں ساتھ دئیدگ ہے ہر بیٹ پچھت کے لئے لکھتا متöst ، یہ یعنی یہ باستہ ہوا Vice مجھے دے دیں آپ اور آپ پتائیں آپ کیا کر رہے ہیں ہم نے میدا لیا ہے اس کی کوڈنگ کے لیے اور اس میں ہم نیچے سے لے اچھا جی نازین میں آپ سے بات کرنا چاہوں گی اگر آپ بھی ہمیں لائب کال کریں کوئی ڈش پسند کرنا چاہے یا آپ کے کوئی فرمائش ہو تو ضرور بتائیں جی کارشان وہ نکال لیا بس ہو گیا جی 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 کتنا خوبصورت لگا دیں مجھے ہمیں یہ میرے بزند سے زندھے اچھا جی ہم نے نکال دیا لائی ٹھلکی ٹھونہی چندہ ناظرین اس کا لکھ دے دیگی کتنا خوبصورت ہے مجھے آپ نے کیا کرنا ہے؟ مجھے میں نے چھکن پاورڈ دالنا ہے اور ریڈ چیلی ساتھ میں پاورڈ چیلی چھکن پاورڈ اور ریڈ چیلی ریڈ چیلی لائٹ کھولکی کرو؟ اس کو بند کریں اس کا کام نہیں ہے اگر اس کو مکسنگ کر لیں ہم مجھے کی اگر یہ طریقہ بتا رہے کہ اس کو کرنا کیسے جی اگر ہی شوئی نمیچنگ جی یہ جو دونک ٹی جی 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 کیا چکن جی 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 یہ مقصد ہے جب بہتا ہے ہم نے مرنیٹ کیا اسے ہم لے کے ٹھیک ہے اور اسے ہم لے ٹھیک ہے ہم ہم ہاتھ سے مقصد کریں اسے ہمیں ميدا اور یہ یہ جو جیسے جیسے کچھ کرمز لگے جبکہ ہے یہ اسے فرم میں کرنے کیلئے جیسے ہمتے ہیں یہ وہ دیکھتے ہیں چا любимے ہم س تمہیں آپ ہم آپ نے کچھتے ہیں ہم آپ اور کچھے ہیں چاہتے ہیں یہ مقصد ہے نہیں ہم اسے ہم چونہیں نہیں جیسے آپ چاہاں تو پانی مدال سٹھتے ہیں انہوں نے یہ وہی چیز جو بھی بتا رہے تھے دو گھنٹے افکرس ہم یہ لائف شو کر رہے ہیں تو دو گھنٹے تو نہیں یہ ہے آگے کرمز ایک بار پر اس کو درگماؤیاں بہت اچھا ہے ہمارے نام کولن ہے اچھا چلیں ٹھیک ہے اب ہم نے اس کو یہ ہم نے منیٹ کر لیا جی نازین look at this یہ دیکھیں جی انہوں نے جو بتا رہے تھے já اچھا ہے آج ہے وی ، تو ، کیونکہ نے کشمی ہیں یہ چیز چیز پر پر پیش پر پیشنی ہی چیزیں انہوں نے جیسی یہ ٹیبل پیشنی ہمارے پاس جیسی پیشنی 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 سایجی ساپ کے پاس جس طرح بھی کولر نے بات کی اور بہت ساری پروبلمز ہوتی ہیں ابھی کارنٹ سیچویشن میں موسم چینج ہے تو کیا چیزیں ہمیں جیوز فارم میں چاہیے اچھا ایک بات میں آپ کو اور بتاؤں سبھی کہ اکثر دیکھا گیا ہے آپ نے کہ عملی اور عالو بخاری کا شربج جو ہے وہ آپ جگر کے لیے بوریں استعمال کر رہے ہیں بہت اچھا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ بات بلکل بھی غلط ہے کیونکہ جب آپ کو پیلا یرکان ہو گیا ہے یرکان کے مطلق لوگ ٹھنڈی چیزیں کھانا شروع کر دیتے ہیں نہایت ہی غلط ہے ایسے معالجین کو بھی میں یہ تمبیح کر رہا ہوں کہ اگر آپ کسی کو یہ بولتے ہیں کہ جی جگر کا مسئلہ ہے یرکان ہو گیا ہے ٹھنڈی چیزیں استعمال کرنا شروع کر دیں بات بہت ہی غلط ہے اس کے اندر جو ہے سرد کچھ چیزیں استعمال نہیں ہوتی اس کے اندر گرم تر اور تر گرم اور تر سرد چیزیں استعمال ہو سکتی ہیں دیکھیں عالو بخارے کا شربت وغیرہ بھی یرکان کے مریض کے لیے ٹھیک نہیں ہوتا ٹھیک ہے اور دہی کی لسی چائے ٹھیک ہے اور بریانی ایک تو تلیوی چیزوں سے آپ کو پتا ہے فور ہم پرہیز کر دیتے ہیں کہ پرہیز کر لیں لہذا پیلے یرکان کے یا کوئی بھی یرکان ہے جو ان کے لیے بہتر ثابت ہو سکتا ہے تو گنے کا رس جس کا مزاج جو ہے وہ تر گرم ہوتا ہے گاجر کا جوس مولی ٹھیک ہے اس کے ساتھ جو ہے آپ گرم تر چیزیں بھی استعمال کر سکتے ہیں جس کے اندر کالی مرچ زیرے وغیرہ میں آپ بنا کے کھائیں جس میں آپ کے پاس جو ہے قدو گوشت لے سکتے ہیں چھوٹے والا گوشت ٹھینڈے گوشت لے سکتے ہیں شلجم گوشت لے سکتے ہیں اور یعنی کہ ایک تو بادی والی چیزوں سے پریز کریں گے جیسے خانسی کی بھی بھائی چاہ رہی تھی میں اس کا بھی تھوڑا بتاتے چلوں کہ خوشت خانسی سے زیادہ تر جو ہے نا وہ فلو کے بعد نزلے کے بعد ہوتی ہے زیادہ تر یا مطلب کہ آپ کو جو ہے وہ سردی لگ گئی ہے ایک تو یہ مریض جو ہے سب سے پہلے یہ دیکھیں ان کو تری ہوئی چیزوں سے مسئلہ ہو رہا ہے پراتھے سے مسئلہ ہو رہا ہے گرد و گبار سے ہو رہا ہے سب سے اس چیز کو پہلے دیکھیں پھر اس چیز کو دیکھتے ہوئے تھوڑا اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھیں رات کو بادام کی گریہ بھگو کے رکھیں صبح کھائیں ٹھیک ہے اور جو میں جگر کے مطلب جتنی بھی چیزیں بتا رہا ہوں خوشت خانسی جو ہوتی ہے وہ گلے میں سوز جگر کے اندر سیروسیز اس میں ٹی بی ہو سکتی ہے کارڈی ایک دمہ ہو سکتا ہے آپ کو ٹھیک ہے آپ ایک لنگس کا ایک سرے کروائیں اپنے جگر کا علاج کروائیں میدے اور جگر کا علاج ضرور کروائیں میدے اور جگر کا اس کے ساتھ تعلق ہے کیونکہ آپ کے لنگس کو جانے والی جو نسے ہوتی ہیں وہ بلوکج ہو جاتی ہیں وہ ابھی خوشک ہیں اس کے اندر بلگم بھی جمع ہوئی ہو سکتی ہے ٹھیک ہے لہٰذا جو یہ مرض ہوتا ہے کھانسی کا یہ کیونکہ فپڑوں سے ہمارے ریلیٹڈ ہے اس لئے آپ نے ایک آلٹرسون ضرور کروائینا ہے ایک دو ٹیسٹ ہوتے ہیں آپ مجھے آپ جا کے ویسے بھی کروا سکتے ہیں مجھے کال کر کے میں نام لکھ دوں گا آپ کو ٹھیک ہے کرونا کے بعد یا کسی اور وجوہات سے پیشنٹ ہمارے پاس آتے ہیں ٹی وی کی وجہ سے آپ کو پتا ہے فپڑوں کے جو ہیں وہ پرابلم ہوتے ہیں اور خانسی رہتی ہے ویسے بھی ایک ہفتے سے زیادہ خانسی رہنے کے بعد آپ کو سیریس ہو جانا چاہیے حد ایک سے ڈیٹھ ہفتہ آپ انتظار کریں نہیں تو آپ اپنا اس کا علاج کریں اچھا یہ جو ہمارے بھائی ہیں ان کو جو میں نے اپنا پروگرام سنایا ہے نا ایک تو وہ تلی ہوئی چیزوں سے پریز کریں ٹھیک ہے آپ شہد اور کاری مرچ کو مکس کر کے چائے کا چوتھا چمچ کاری مرچ اور شہد کو مکس کر کے چائے کا چوتھا چمچ سے استعمال کریں اچھا آپ جو ہے بنفشا کا کعوہ اوبال کے لے سکتے ہیں آپ لونگ ایک عدد لونگ ایک دارچینی کا ٹکڑا آدھی چمچ سونگ پانچ پتے پودینے کے پانچ الیچیاں ان کا کعوہ بنا کے لے سکتے ہیں دوبارہ سے ریپیٹ کر رہا ہوں میں آپ کو ایک لونگ ایک دارچینی کا ٹکڑا آدھی چمچ سونگ پانچ پتے پودینے کے تین چار پانچ الیچیاں ادرب کے بھی چاہیں تو پانچ چنے کے برابر ڈال سکتے ہیں تو اوبال کے کوا دیں چاہٹ پلان میرے سے منگوالیں اس ایسے مریض کو سرد خوشک خوشک گرم اور گرم خوشک مزاج کی چیزیں استعمال نہیں کرنی چاہیے ان میں سے میں تھوڑا سا بتا دیتا ہوں سردی خوشک کے اندر جو ہے آپ کی جیسے میں نے دہی کا ذکر کیا لسی کا ذکر کیا چائے کا بریانی کا کھٹی چیزیں ساری اس میں آ جاتی ہیں آلو بخارہ املی اس کے اندر آ جاتا ہے سرد خوشک چیزوں کے اندر سیکنڈ نمبر پر گرم چیزوں کے جن کا مزاج پہلے دردی ہے خوش اور دوسرے کا گرم ہے اس میں ساری چنے کی دال مسور کی دال خاص طور پر بڑا گوشت اور آگے آتا ہے گرم خوش چیزیں ساگ پالک اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ آپ کو منع ہیں سب ہی اگر آپ ادھر آنا چاہیں تو پھر نہیں میں نے کہا آپ ہو گیا میں جی جی آپ مجھے بتا دے نا میں آپ کو جائے جی ہمارے پاس سے کاشان کا جو گیا ہے کمپلیٹ ڈینکیو سومج کاشان اور ان کا جو ہے زنگر برگر جو ہے وہ بالکل ریڈیو گر میں نے دیکھا پڑا قویکلی ہوا ہے صرف آپ کو سمٹائم آپ لوگ جو بیزی لوگ ہوتے وہ ضروری نہیں ہے کہ باہر کے آپ گندے مندے تیل میں کا آپ گھر میں بھی زنگر بنا سکتے ہیں کاشان کیسا لگا آپ کو یہاں پر آنا یہاں پر آنا بہت اچھا لگا کیونکہ میری شیف نے مجھے پہلا پلیک فارمسر دیا وہ ہماری بہت اچھی شیف ہے اس پر کوئی شک نہیں بہت سکتے ہیں جی رہزین ہم لوگوں نے آج کوشش کی ہے اچھے طرح سے آپ لوگوں کو آنے والی ٹیلنٹ کو سکلز کو آنے والی ٹیلنٹ کو اگر پرموٹ کرسکے ہیں سجد بھائی جاتے جاتے چھوڑا مہتی تایم ہو گیا جی ایک تو میں اپنے ناظرین کو بتا دوں کہ یہ جو خالجی ہم سے بات کر رہی تھی بچوں کی خانسی کے متعلق کرونا کے دور کے اندر الحمدللہ تیب نے ایک خاص کام سارا انجام دیا ہے اور میں نے پروگرام بھی کیا تھا لنگز کے فیپروں کے متعلق کسی بھی طرح کی ہمارا مجونے خاص کرونا کے نام سے ہم نے بنایا ہوا ہے اور اس کے ساتھ ہل نے وہ اتنی کامیابی دی ہیں کہ اس کے ساتھ ہم کرونا کے پیشنٹ کو بھی تین دن میں کور کرتے ہیں ہمیں ریپورٹس کرواتے رہے ہیں حکومت پاکستان سے مطالبہ بھی کرتے رہے ہیں کہ ہمیں آگے آنے دیا جائے اور ابھی میں اپنے چند چیزوں کا بتا کے پھر انشاءاللہ اگلے موضوع میں اگلے پروگرام میں موضوع مکمل کرنے کی کوشش کریں گے شگر کا مطلب حکیم ساجد اسلام کے اوپر الحمدللہ پراپر علاج کیا جاتا ہے ہم منی بیک گرنٹی کے ساتھ شگر کا علاج کرتے ہیں بے اولادی کا علاج بھی ہمارا بلکل انشاءاللہ دینے کی ذات تو اللہ پاکی ہے علاج کیونکہ سنت ہے بات یہ ہے کہ ہم جو علاج کریں وہ بیماری کے مطالق ہی ہو مطلب کہ کسی کے ساتھ ہم فرورڈ نہ کریں بلکل بلکل بہت اچھی بات منی بیک گرنٹی کے ساتھ ہمارے سارے علاج ہوتے ہیں عورتوں اور مردوں کے لیے ہمارا آئل پورے پاکستان کے اندر بیجا جاتا ہے آدھر ممالک کے اوپر بھی اس کا ہے چوڑوں کے مطالق ہم آسٹی آرثرائٹکس اور ریمٹائی آرثرائٹک ارکون نصاب پتھوں کے جو مسائل ہیں بڑے بڑے ڈوکٹرز کی جو فیملیاں ہیں الحمدللہ ہم سے آسٹیو پروسس کا آرثرائٹکس کا گٹھیے کا چوڑوں کے درد کا ایک علاج جو سالوں سے چلتا ہے وہ ہم چند مہینوں کے اندر اللہ کے فولو کرم سے جو گھٹنے چینج کرنے کے مطالق بول دیا گیا ہے بہت زیادہ جسمانی طور پر کمزور ہو گئے ہیں اس کے ساتھ جو ہے لکوریاں میں بچیاں مبتلا ہیں پیریٹ صحیح نہیں آتے وزن بڑھتا جا رہا ہے اور جسم جو ہے بے ڈنگا بے لی نکلی پیٹ جو ہے وہ لکرتے جا رہا ہے پورا جسم جو ہے اس کی کوئی شیپ نہیں ہے ایسی بچیاں ہمارے بہت محفوظ کورسز ہوتے ہیں جسمانی کمزوریوں کو دور کرنے کے لیے ایسے بچے جو جوان ہو رہے ہیں لیکن ان کے قد کے حساب سے ان کا وزن نہیں ہے تو مائیں ایک تو میرے کھانے کے شیڈول کو اپلائیں دودھ کا استعمال کروائیں فروڈ کا استعمال کروائیں جوسس کا استعمال کروائیں دیکھیں میواجات کے اندر جو ہے پستہ ہے اکھروٹ ہے بادام ہے بادام مت سمجھیں آج ہی دیکھیں بچے کا دماغ تیز ہو جائے گا کانٹینیو کریں تین سے چار بادام رات کو بھگو کے رکھیں اپنے بچوں کو صبح نہار موں کے دودھ کے کلاس کے ساتھ یہ بھی دیں اور پروٹین کے ساتھ کیلشم کے ساتھ فائبر بھی دیں دیکھیں دودھ کے اندر فائبر موجود نہیں ہے دودھ ایک مکمل گزہ نہیں ہوتی ہے اس کے ساتھ کچھ دینا پڑتا ہے موسمی پھنوں کا بچوں کو بچپن سے عادر ڈالیں جب آپ نے بچپن سے عادر ڈالیں گے تو آپ کے بچے بڑا ہو کے ہر چیز کھائیں گے ساجد بھائی بہت شکریہ ہمارے میرے بھائی کی دل کرتا سنتی رہوں لیکن میں کیا کروں مجبور ہوں ٹائم آور ہو گیا لیکن میں ایک رکوش کروں گے نیکس ٹائم آپ نے سی پی چائل جو اکثر بچوں کی رالیں ٹپکتی ہیں اور انٹرنل مدر سے کوئی پوبلمز آتی ہیں اور ان کے بارے میں میں کہوں گے ضرور ڈسکس کیجئے گا اپنا بہت خیال رکھی آپ کا بہت شکریہ نیکس ٹوینیس جے پھر ساجد بھائی ہوں گے ناظرین آپ لوگ افکرس میں یہاں پہ بریک لوں گی لیکن کراچی والے خوش ہو جائیں کیونکہ لکاسا ون مول آپ لوگوں کے درمیان موجود ہیں مین پرائیم لوکویشن پر مین راشد مناس روڈ پر یعنی کہ حسین مارکٹنگ دے رہا ہے آپ کو لکاسا ون مول کی صورت میں ایک زبردست شاپ ویت بزنس پلان کے ساتھ لیٹسی ان کا سپیشل پیکج دیکھتے ہیں موسیقی ویلکم اگین جی ہاں ارش سے ساتھ رنگ آگے پھر یہاں گوڈ مورننگ موسیقی سبی کہتی ہے آپ کو خوش شام دے دو اور سو ہے پی آئم سو ہے پی آئی فیل سو پراوڈ بیکاوز یہاں پر کون موجود ہیں اس وقت موجود ہیں افکورس ہم ڈیفرنٹ فورسز کو بہت لائک کرتے ہیں ان کے یونی فارم کو ان کی پرسنیلیٹی کو ان کی ورکنگ کو سلام پیش کرتے کیونکہ کسی کے لیے اپنی لائف کا ایک قصہ دینا اور پوزیٹیو والنٹیر ورک کرنا اور اس کو بڑی دگنیٹی کے ساتھ اس پروفیشن کو ادا کرنا ڈیفرنڈ جگہوں پہ جانا نہ دھوپ دیکھنا نہ چھاؤ دیکھنا نہ دیکھنا میرے گھر میں کیا پرابلم ہے اور صرف جانا ہے ایک مشن ہے ایک ریسپونسبلٹی ایک ذمہ داری ہے دو انڈ ڈائے ورک کرنا ہے مجھے اپنا ملک کے لیے اپنے وطن کے لیے اپنے لوگوں کے لیے انسانیت کا موٹیویشنل میسیج دینا ہے نوٹ ایزیس جوگ لیٹسی اس وقت کون موجود ہیں میں ان بچے اور بچیوں کو اور ان ڈیگنیٹی پرسن کو یہاں دیکھ رہی ہوں تو مجھے تو بہت خوش ہو رہی میں اتنی ہپی ہوں ان کو دیکھ کے اب آپ لوگ ہپی ہوں گے سرپرائز 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 سبھی ہمیشہ گوڈ مورننگ و سبھی میں بہت ہی سرپرائز لاتی ہے اور ایسے سیگمنٹ لے کر آتی ہے جو شاید شاید کسی بھی مورننگ شو میں نہیں ہوتے کیوں ویٹ کرتے ہیں ایک بڑے دن کا 14 اگست ہوگا 14 اگست ہوگا 6 ستمبر ہوگا یا کچھ اور ہوگا نا 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 ایسا کچھ نہیں ہے گوڈ مورننگ و سبھی ہر اس دن کو سیلیبریٹ کرے گی جو ڈزرف کرتے ہیں جو اسکلس رکھتے ہیں جو ہونر مند ہے لیٹ سے یہاں پر موجود ہے پاک آسمی اسکاوٹ گروپ سے فروا اسکاوٹ گروپ لیڈر اور ان کی پوری ٹیم السلام علیکم السلام علیکم سبھی فروا میں نے تو بڑی جادو کی جب پہ بھی لیتی سے بہت کچھ اور یہاں پر میری پیاری بہن موجود ہیں آئی سلیوٹ اور کیونکہ افکورس ایک یونی فارم اور ایک ورکنگ دو رو بہت ایک الگ سی بات ہے میں فروا سے بولوں گی کہ وہ اپنے پوری ٹیم کو انٹریڈیوز کروائے اور بتائیں کہ ان کا کام اور ان کی ورکنگ کیا پریزنٹ کر رہے ہیں لیٹس سی جی فروا سبھی میں جب یہاں پر موجود ہوں اپنی سکاوٹ گروپ کو ریپزنٹ کر رہی ہوں اس کا نام ہے پاک کاسمی سکاوٹ گروپ اور ماشاءاللہ میں بتاتی چلوں کہ اتنی اچھی زبردست کار کر دیگی کے بعد ہمارے پاس ایک اچھی سٹرینٹ میں لڑکے لڑکیاں دونوں موجود ہیں جن کو ہم آگے بھی کرتے ہیں اپنی زمیداریوں کے حساب سے بھی ان کی اپریسیشن کے حساب سے بھی اور ایوین کورسز کے حساب سے بھی ہمارے پاس موجود ہیں ساجدہ خاتون اسلام علیکم گرلز گروپ کی جو ہیں جی ایسل ہے ساجدہ چلنا سب کو ایک اٹھا رکھنا ساتھ رکھنا کس کی کہاں پہ کونسی ڈیوٹی لگے گی کس کی کہاں پہ کونسی ڈیوٹی لگے گی یہ سب ان کے اندر ہو رہے ہیں کسی طرح ہمارے پاس یہ کتنے ٹائم ہو گیا ان کو جو ان کے ورے تقریباً مجھے ویسے میں اس پیسک جو ہوں 9th میٹرک سے کار رہی ہوں لیکن مجھے اپنا یہ سکاوٹس گروپ اندر کسی سینئر ہو آپ ماشاء اللہ مجھے تیس سال ہو گئے میٹرک او مائے گاڈ تیس سال کہیں تو بندہ لیک ڈاؤن ہوتا ہے کہ نہیں اب چھوڑ دوں اور چھوڑ بڑھتا گیا بس یہ کہ میں برداشت نہیں کر باری میں بات برداشت نہیں کر باری پلیز 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 میری ایک ارگنائزیشن ایک فاؤنڈیشن ہے اور وہ ہے YKP یوت کا پاکستان اور اس کا میں سوچ رہا ہوں اسپیشل آپ کے انسیٹیوٹ میں جا کے اور ایسے ڈگنیٹیز کو میں اپسیشن رگاڈ دوں YKP کی جانب سے ایسے ڈگری مطلب میری اس کو آپ پسند کریں گی بلکل کیوں بھی نہیں میں صرف آپ لوگوں کی سکاؤٹ کی اور آپ بتائیے کون کون ڈیزرونگ ہے مال اور فیمیل میرے لئے تو یہاں موجود 9 مہینے کا اگر بچہ بھی ہے وہ بھی ڈیزرونگ ہے کیونکہ وہ اپنے گھر کی ذمہ داریوں کو اپنی ساری چیزوں کا ایک طرف ہمارے پاس جائے وہ مجید سار ہے بہت سینیر ہے 40 years 40 years یہ جائے اس کاؤٹ کے ساتھ ہے اور کاؤٹ لیڈر بھی ہے روبر لیڈر ہے سب کی بچوں کی لڑکوں کی تو جو ٹریننگ کرتے ہیں یہ آپ پوچھیں یہ جو یوں کیا ہے ہم نے ٹریننگ کرتے ہیں ان بچاروں کو تو اچھا ٹریننگ پوچھوں گی میں ون با ون ٹریننگ کا کیا پروسیجر ہوتا ہے کیا کاؤنٹ کرتی ہے کب بچے جوائن کر سکتے ہیں یہ میں ایک بات بتاؤں اگر میں یہ کہوں یہ ٹوٹل ہیلڈی ایکٹیوٹی ہے تو کوئی میرے الفاظ کو وہ نہیں کہہ سکتا سر کیا کہتے ہیں ہیلڈی ایکٹیوٹی ہے کہ نہیں ایک سکاوٹ گروپ جو ہے وہ ان کو تین حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور پہلا جو حصہ ہے وہ سات سال سے دس سال تک کے بچے ہوتے ہیں انہیں شاہین سکاوٹ کا جاتا ہے آرے واہ پھر گیارہ سال سے جو ہے وہ سترہ سال کے جو بائز ہوتے ہیں انہیں بائز سکاوٹ کا جاتا ہے اٹھارہ سال سے پچیس سال تک کے جو مہز ہوتے ہیں جی انہیں روار سکاوٹ کا جاتا ہے تو یہ ایک گروپ کے اندر یہ تین کیٹیگریز ہوتی ہیں اس حوالے سے ان کو ان کے درجہ بندی کے حساب سے ان کو تربیت دی جاتی ہے اور تربیت میں جو ہے وہ بہت کچھ ہوتا ہے سب سے پہلے ہماری تربیت کی جو بنیاد ہے بنیادی طور پر دینی تربیت ہوتی ہے کسی بھی اسکاوٹ میں پورے ورلڈ میں یہ اسکاوٹ ہے کوئی صرف پاکستان تک نہیں ہے یہ ورلڈ وائٹ مومنٹ ہے اور تربیت کے حوالے سے پورے ورلڈ میں جو ہے ان کی ورلڈ کیمپوری ہوتی ہے ورلڈ جمہوری ہوتی ہے پھر پاکستان لیویل پہ میں آپ کو یہ بتاتا ہے چلوں جی سر کہ اسکاوٹ کا قیام جو ہے وہ سن انیس سو سات میں پہلا کیمپ سر اسمیت لارڈ بیڈن پاول نے براؤنسی جزیرے میں لگایا تھا پہلا کیمپ ان کا وہاں ہوا تھا اس کے بعد پاکو ہن برے سغیر میں انیس سو بیس میں یہ اسکاوٹ پھر یہاں متعارف ہوا ہے اور پاکستان میں انیس سو سینتالیس ڈیسمبر میں یہاں پہ اسکاوٹ بنائے اور اسکاوٹ کا جو ہے ہمارے پہلے جو چیف تھے جی جی پاکستان کے پہلے چیف قائد اعظم محمد علی جنا قائد اعظم محمد علی جنا وہ ہمارے پہلے چیف تھے اور ہمارے بچے سے لے کے میری ایج تک کی جو لوگ ہیں ان سب کو بہت فخر ہے کہ ہمارے جو بھی چیف ہوتا ہے پاکستان میں جی جی وہ موجودہ چیف صدر مملکت ہوتا ہے اس وقت بھی ہمارے جو اسکاوٹ کے چیف ہیں پاکستان اسکاوٹ کے وہ جناب الوی صاحب ہیں اوکی ہارف الوی صاحب جی جی مارشاہ اللہ یعنی کہ ہمارے جو صدر مملکت ہیں وہ ہمارے چیف ہوتے ہیں اسکاوٹ کے اور پاکستان کے بعد جو ہے پھر وہ سبائی لیویل پہ اسکاوٹنگ ہے ٹھیک ہے اور سبائی لیویل سٹیپ با سٹیپ سٹیپ با سٹیپ یہ زلے لیویل پہ اسکاوٹنگ ہے تو یہ ہمارا اوپن کی روپ ہے مختصر پورے مجید صاحب کے پورے پاکستان میں ڈیفرنٹ جگہوں پر اسکاوٹ کو ڈیفرنٹ لیویل سے جو ہے پرموٹ کیا جا رہا ہے سپورٹ کیا جا رہا ہے اور لوگ اس میں آرہے اور وہ یہ بتائیں جیسے ماشاء اللہ یہ لڑکی بھی ہے اور یہ پہ بوئیز بھی ہے یہ ان کو مائک دیجئے گا میں ان سے بھی بات کروں ون بے ون اللہ اسلام علیکم ان کا نام تھوڑا تھوڑا انپردکشن کروہا ہے سب کے ون بے ون یہ کون می سامنگے یہ می سامنگے اسلام علیکم یہ کیا ہوتے یہ سکاوٹ کو جو ہے جو روورز ہیں جو شاہین ہیں ان کو منجھ کر کے لے چلے چ geliyor چوٹے بچے사랑 چوٹے بچے بچے corn بچے چوٹے بچے چوٹے بچے اس کاٹ electrocją ہے حتی از بد версیسی دنگ آمي اڑ پوز سَتopt ہے دنگ یہ ملک تو دوری ت magnificent وہ ت کاٹugs ہے اور صورت کو معلوم21 ویڈیوٹیس تو زیادہ انجام اس کاٹھا ک затем اپنی ط let mandarå اور اس کاٹburst کہ هذه کا ہے تو وہ ان کی کچک اگر اگر اپنی طور پلے اگل ان ones� ہے کیا کچھキوٹھیں چھوٹے بچے ہیں ہم سے ہماری ذیمہ داری بات میں اللہ ان بچوں کی ذیمہ داریidać دل کروں گے ص reinvent wears خوان Megan تو ان کا بھی یہ کام ہے کہ ڈیوٹی کس طرح لوکیٹ کرنی ہے کون سے پوائنٹ پہ کون سے بچہ کھڑا ہوگا کون سے پوائنٹ پہ کس کی ڈیوٹی لگے گی جنٹس میں کون ہوگا لیڈیز میں کون ہوگا یہ سب کچھ ان کے ساتھ اور ان کے ساتھ کنیکٹر ہوگا ہے توسیف یہ کاؤں گی کہ سب کو لوک آفٹر کرنا نا یہ بہت رسپونسبلیٹی والی جوب ہے اور دوسروں سے کام لینا ان کو فالو کرنا جی توسیف جی ہم سب کے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں اور سب کے جیسے ڈیوٹیاں لگاتے ہیں اور خود بھی وہاں خدمت انجام دیتے ہیں اور انسانیت خدمت اور سب کرتے ہیں اور پہلے انسانیت خدمت پھر اپنی جان جو ہے نا لگا کے بالکل 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 اچھے کتنے سال سے توسیف آپ جوائنو اس کا ہوگا ہے مجھے تقریبا سات سال ہو گئے جار قسم سے میں ایک چیز دیکھ رہی ہوں کہ کہ کہیں پر بھی یہ جذب ہے یہ بہت اچھی بات کی اور ایک بات بتاؤں ایک میں جس طرح یہ مورننگ سو کر رہی ہوں یہ میں اکیلی کچھ بھی نہیں ہوں میرے چینلز کے اونرز میری ٹیم ان کے بغیر تو میں کچھ بھی نہیں ہوں بلکل ایسے ہی اس کاوت میں بھی دیکھا جائے تو فروا ایک ٹیم ورک ہے جو ایک سکاوت کو رپریزینٹ کر رہے ہیں بے شک بے شک پاک آسمی کو پریزینٹ کر رہے ہیں سکاوت کو پریزینٹ کر رہے ہیں تو بداؤ ٹیم کے تو کچھ بھی نہیں ہوتا اچھا جی کیوں نراز ہو تم مجھ سے نہیںی کس لیکن پہنچ با terror کیا جائے میں موز دو با نہیں، موز دو باںhertz موز دو با، کسی بے کچھ بے ہوسی ہم نے پیانچنی پیدا پٹیا ہے کیسے کیوں نے پرشن پر اطلاقا ہے اور اس spout کو جائن کروں کیسے شوق پیدا ہوں مجھے فاہدر سے ہوا تھا مجھے اب تا تا مجھے پر شاہدٹ سہی پسچکوٹ جائے کرے دیکھو پس وکر پس طاقا ہے دردکھو گهاہے دیکھو مجھے شوق پیدا ہوں اچھے یہ ہوتا ہے انیس اگر ہے اپنے اپنے احساس آپ کو ایک شیئر کرتی ہو ہم لوگگ کیمپوری میں گئے گوہاں سے ہمارے منظمی کی بڑا مدر ایک طور پر بھی دیکھیں گناتے ہیں جتنی بھی ہمیں کاریدیانWeb seminشتران ہوں جتنی بھی ہم گئے تھے ہم کاریدیں کے مزار پر گئے تھے تو وہاں بھی سلامی ہو رہی تھی انہوں نے کہا آپ علی کے لئے اس وقت آپ ساتھ پر ہونے بہتائی کچھ لگا کے لئے کہ انہوں نے اپریشیٹ کہی بھی دنیا کو بہتی اپریشیٹ کیا نماز UM بڑی خوشی ہوئی اسلام علیکم آپ کا نام کیا ہے؟ وفا لڑکیوں کا مطلب پیرنٹس نہیں پرمیشن دیتے اور آپ کو باہر نکلنا ڈیوٹی دینا جب آرڈر ہے تو کرنا ہے تو کیسے پر پرمیشن دے دیتے ہیں؟ پیرنٹس بہت سپورٹ کرتے ہیں اور انہی کے سپورٹ سے ہم یہاں پر ہیں اور کافی مطلب وہ انکریج کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو ڈیفرنٹ اکٹیوٹیز میں پارٹ لینا چاہیے اٹس اپارٹ اف کو کاریکلر اکٹیوٹیز پڑھائی کے ساتھ یہ بہت ضروری ہے اچھا ایک 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 کھر یہ کیا ضرورت ہے؟ میں سے ہی میں چھوڑا یا کیا کرو گی؟ کیا کرو گی؟ ہماری فیزیکل اکٹیوٹیز ہم فیزیکلی بھی اکٹیو رہتے ہیں اور پھر ایک جذبہ ہوتا ہے کہ ہمیں دوسروں کی ہیلپ کرنی ہے اور مطلب ہمیں دوسروں کے لئے کام کرنا ہے اچھا اسکاؤٹ is different اسکول is different اسکولنگ جب آپ کر رہنگ تھی یا کالیجوں بھی آپ کے ایجوکیشن میں تو وہاں سے کیسے کوئی آیا جس نے آپ کو ٹریک کیا اس ٹائم پہ بھی میں ڈیفرنٹ انجیوز سے لنگ تھی اور میری فیلڈ ہی سوشل ورک ہے میں نے سٹڈیز ہی سوشل سائنسز میں کیا اور میرا مجر سبجیکت سوشل ورک تھا تو میں دفرنٹ انجیوز وزید کرتی تھی دفرنٹ ایریاز میں ہم لوگوں کی کامس ویسی بھی لگتے تھی اور پھر میں نے سوشل میڈیا پہ سکاؤٹ کو پروچ کیا مجھے بہت انترسٹ آیا کہ لوگ ڈیفرنٹ اکٹیوٹیز کرتے ہیں کامپوریز کرتے ہیں ہائکنگ سے یاد آیا میں کچھ ایک ہلدی بندی کو دیکھ رہو یہ پوچھتا ہائکنگ کرتی ہی سوشل اسلام علیکم اتنا ہارڈ ورکنگ پہ بھی تم نے اپنی ہلتھ کو سمالا کیوں نہیں لڑکی کیا نام ہے آپ کا میرا نام جیویریہ اور اسکاؤٹ میں آنے کا مین ریزن کیا تھا مین ریزن یہ تھا کہ میں فادر کو دیکھتی تھی فادر کرتے تھے میرے فادر بھی سکاؤٹ میں ہیں مجھے بھی ہوا کہ میں کیوں نہیں جا سکتی میں بھی تو جا سکتی ہوں میں نے بابا کو کہا آپ بھی کرتے ہو تو میری بھی رسپونسیبیٹی ہے کہ میں قوم کی حفاظت کریں تو اس لئے میں بابا کو بولا کہ مجھے بھی جوائن کرنا ہے اچھا یہ ایک بار بات بتاؤ یہ قوم کی حفاظت کرنا کس سچویشن میں حفاظت ہوتی مطلب وہ کون کونسی جگہوں پر آپ کو کال کی جاتی ہے آپ آئیں اور ہمارے یہ کام کریں اچھا یقین کریں ہر وقت ہمارے جو جترے سکاؤٹرز ہیں تو وہ ہائلی الارٹ رہتے سکاؤٹ کا کام ہی ڈیزاسٹر کو سنبھالنا ہے پینک کو ریلیز کرنا ہے تو پینک ہٹانے کے لئے اس ڈیزاسٹر کو کس طرح اوبرکم کرنا ہے خدا نہ خواستہ کئی کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے جیسے آپ کو پتہ ہے آشور میں بلاسٹ ہوا تھا بڑا سخت سانحہ تھا اس وقت سخت چیزیں تھی تو لوگ اس طرح زیادہ پینک کر رہے تھے ڈیفرنٹ جگہوں پر باڈیز پھیلی بھی تھی تو ہمارے بچے ہمارے جوان وہاں جا کر ان بوڈیز کو نکالتے ہیں ان کو ہسپٹلائز کرتے ہیں لوگ دوسرے تو بھاگ جاتے ہیں بلکل اچھا کچھ لوگ تو میں یہ بھی کہوں گے کہ وہاں فائدہ بھی اٹھانے کے لئے موجود ہوتے ہیں کہ کہیں کوئی چیز ایسی ہوگی لیکن اس چیز کو بھی سکاؤٹ سمحال لیتی ہے تو ہمارے بچے اس طرح ٹرین کی ہیں ہم نے مارشل لینڈ کے جذبہ آپ دیکھیں گے آپ یہ یقین ہی کریں گے تو چھوٹے چھوٹے بچے بھی ان ڈیزاسٹرز کو سمالنے کے لئے آگے پیش پیش ہوں چھوٹے بچوں سے یاد آیا میرے چنن مننہ تو پیچھے رہ گئے ہم میں کیسے بھول جاؤں فروا لائے مائک اسلام علیکم اسلام علیکم مونتظر مہدی اچھا جی بڑا مشکل نام ہے منتظر میں کس چیز کی منتظر ہوں اس وقت کہ تم بہت جلدی بڑے بن جاؤ اللہ مائک بال نے آپ ہی لوگوں کے لئے تو کھا ہے تو شاہی ہیں بسے را کر بھاروں کی چٹانوں پر تو انشاء اللہ آپ جیسے شاہین ہوں گے اور آپ لوگوں کے اندر تو کچھ کچھ ایک ڈیزنیشن بھی دی جاتی نی شاہین گروپ اور ایاب گروپ اچھا جی چندہ کیا آپ کیسے شوق پیدا ہو گیا یا پھر سکاؤٹ پہ گئے ایتا ٹائم نکل جاتا ہے گیم سے جان چھٹ جاتی آپ کی اچانک سا مدلاب اندر ایک شوق پیدا ہو گیا کہ سکاؤٹ پہ مجھے سکاؤٹنگ کرنی ہے تو میں گیا سیدھا چلے گے پھٹا پھٹ سے اچھا یہ برابر میں دو بڑے میرے بچے کی اسمائل دیکھ رہی ہوں اس کی اللہ پاک ان کو نظیبت سے بچائے اور یہ خوش رہے ہیں آباد رہے ہیں اور مجھے اچھا لگا یہ کہ اس طرح کی ایکٹیوٹیز جو آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں آپ اگر اپنے بچوں کو یہ جو فیزیکل ایکٹیوٹی سے بلکل دور ہو گئے نا ہم لوگ باہر نہیں بیٹھتے ہیں ایسا کی نا پتہ نہیں وہ تو کیسے بچے ہوں گے جن کے ساتھ گالی گلوچ کھیل رہے ہیں یا لڑائی کر کے آ رہے ہیں تو اندر بٹا ہو جی اندر بیٹھو کبھی کیسے موویز دیکھ رہے ہیں کیا دیکھ رہے ہیں ایس کمپیر ٹو میں کہتی ہوں ان کو ایسے چیز پر ہیلڈی ایکٹیوٹی پر ڈائیوٹ کر دیں کہ آپ کو کوسشن مارکی نہ رہے اب آپ تسلی ہو جائے گی اب ان کے گفتگو جب آپس میں گیدرنگ ہوگی نا تو کیسے موویز دیکھتے ہیں کہ بچے ہوں گے تو ان کی گفتگو ایسی ہوگی باہر کرکٹ کریں گے تو ان کی گفتگو ایسی ہوگی اور اگر اس طرح کے بچے ہوں گے تو ان کی گفتگو بھی ویسے ہوگی یہ ہوتا ہے میں مورننگ شو کرتی ہوں تو میرے زینو ہمیشہ اس ہی ٹریک پر چند کے کل گئے کرنا ہے تو یہ زیادہ اچھا نہیں لیکن کہیں سبھی اتنا میں جتنا ان کو اپریشیئیٹ کروں کم ہے ہم تو پھر بھی چلو بڑوں میں آجاتے ہیں اور برداشت کی ہوا تو سٹیمنہ بھی بڑھ جاتا ہے لیکن یہ چھوٹے چھوٹے بچے ان کا جذبہ اتنا سربولند ہے یقین کریں دو دو راتے سوتے نہیں ہیں لیکن یہ وہیں سوتے ہیں وہیں کھاتے ہیں وہیں پیتے ہیں اور پھر ڈیوٹیس پر واپس جاتے ہیں یہ بیسک ہے آپ کبھی دیکھیں ہماری فورسز نیویں ان کے اندر کی پنچوالٹی ہوتی ہے نا کمپرومائز اور وہ بھوڑے ہو جاتے ہیں تب بھی اللہ ہمارے پانچ بجھوٹے پہتے ہوں بے گم چاہے بنا وہ کہتے ہیں تم جیوٹی بھائی اچھا دے لیکن وہ ان کے اندر ہی ایک بچوں کو آپ جیسے بےل ہے جیسے فول کرو کے ویسے ہو جائے گا جی چندک ہے آپ کا سید محسن علی محسن آگیا ہے محسن آگیا ہے تو اچھا گیا کون کون ہے آپ ہی ہے بڑے بہن بھائی ہونے جی آپ ہی ہے آپ ہی ہے محسن آگیا ہے محسن آگیا ہے یہ تو ہی ہے مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے اسلام علیکم علیکم سلام جیسے آپ بابا ہیں یا اکیلے آگیا ہے میں مطلب اپنا انکل کو دیکھ کے انسپائر ہوا تسٹا اچھا یہ ہوتا ہے یہ بڑے لوگ انسپریشن ہوتے ہیں اور آگے کیا سوچے کیا کرنے آگے جا کے آگے جا کے سکاؤٹس میں ہی ترقی کرنی ہے لوگوں کی ہیلپ کرنی ہے واللٹیوری کرنی ہے اچھا میں ابھی چھوٹا ان سے پوچھوں گی ان کو دیجئے گا محسن کی سسٹر کو اسلام علیکم کیا نام ہے سیدہ حانی علی نکوی حانی یہ بتائی گے ذرا سا تھوڑا مچیور اور بڑا سوال ہے اور یہ ہے کہ سکاؤٹ میں بہت کچھ دیکھ رہے ہوگے جیسے ہم لوگ اپنے پروگرام میں دیکھتے ہیں یہ کمی ہے یہ کر لوں یہ ایٹ کر لوں اس میں یہ ہونا چاہیے کبھی سوچتا ہوں سکاؤٹ تو ایک ٹھیک اٹریک چل رہا ہے اس میں کیا ہونا چاہیے کچھ ایسی چیز یہ ابھی تک نہیں ہوئی کبھی فیل ہوئی ہے نہیں نہیں ایسا کچھ نہیں ہوئی سکاؤٹ میں ہر چیز ہوتی ہے سکاؤٹ میں ہر چیز ہوتی ہے سکاؤٹ میں ہر چیز ہوتی ہے بچوں کے لحاظ سے چونکہ لڑکیاں ہیں تو ان کا تھوڑا سا رو جان ہوتا ہے آرٹ کی طرف تو وہ پینٹس اور کلرز اور یہ سائے چیزیں بڑی اٹریکش کرتے ہیں کیونکہ یہاں پہ ہمارے پاس ہیں کچھ آرٹ کی بچے ہیں آپ کو خود بتائیں گے اپنا ٹالنٹ ماشاءاللہ تو ان کو بھی ہوتا ہے کہ تھوڑا سا اس کی طرف بھی ہم آئیں انشاءاللہ آگے چل کریں نہیں فروری تھوڑی کہ ہم لوگ سکاؤٹ میں تو کچھ کر نہیں سکتے اسی لئے پوچھ رہا ہوں آپ ڈاکٹری میں جا سکتے ہیں ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں برابر میں کون ہے اسلام علیکم آپ کیا پناتی ہیں سب سے اچھا سبینہ سبیہ میری بڑی بہن کا نام ہے اور یہ میری چھوٹی بہن ہے ریلی آپ کی سسٹر ہے اچھا جی نہیں میں تو بہت اچھا لگا میں تو کہوں گی کہ جتنے بچے ہیں خدا کے لئے اپنے بچوں کو اس پروگرام کے تھرو ضرور یہ پروگرام سیگمنٹ دکھائی گا مجھے نہ بھی دکھائیں بچوں کو دکھائیں ان کے کلپس کو کہ بیٹا فضول ایکٹیوٹی سے موبائل کی آئی سیڈ ویک ہو رہی ہے دن با دن بچوں کی منٹل رگارڈ ہو رہے ہیں یا منٹل ہیلتی ایکٹیوٹی ختم ہو گئی ہے اور ان کے آئی سیڈ ویک ہو رہی ہے تو ان کو یہ چیزوں پر لے کر آئے یہ بتائیں سبیاں کیا مطلب اس سکاؤٹ کے لائوہ کی ایکٹیوٹی چل رہے ہیں میری تو سکاؤٹ کے لائوہ بھی کافی ساری ایکٹیوٹیز ہیں جیسے کہ میں بہت اچھی ڈیزائنگ بہت اچھی کرتی ہوں فیشن ڈیزائنگ بھی ساتھ میں فلاور ڈیزائنگ بہت اچھی کرتی ہوں تھرد پرائز ہوتی کچھر سایٹی میں ساتھ میں میں بہت اچھی مارشل آرٹسٹ ہوں بس یہی ایکٹیوٹی بس اچھی میں بچ کر رہو ہاں مارشل آرٹ بھول کے تو مجھے درا دیا چلی نیکس اسلام علیکم جی کیسی ہے مہم ٹھیک ہے موڑیاں صوری کیا نام آپ کا فاطمہ جا فاطمہ جی یہ بتائی گے کہ سب لوگ سکاؤٹس میں سب موجود ہیں اچھا ماردر من کالر آپ سے بے بات کرتی اسلام علیکم سلام علیکم میں بلوگنا بات کر رہی ہوں لبنا ریزوی جی میری بین کیا پوچھنا ہے آپ نے میں نے یہ پوچھنا تھا ان بچوں کو دیکھ کے ہمارے بچے بھی سکاؤٹ میں آ سکتے ہیں کیونکہ ان کو دیکھ کے اچھا لگتا ہے جیتے کہ منی آرمی بیچی ہوئی ہے منی آرمی ان میں اتنا جذبہ دکھ رہا ہے کہ ہر ماں یہی چاہتی ہے کہ ہمارے بچے بھی آئے اور آگے بڑھیں اسی طرح بچوں کو کیونکہ یہ بہت موٹیویشن ہے بہت زیادہ اس میں کوئی شک نہیں لبنا جی آپ کا بچی کتنے سال کا ہے میرا بیٹا تو بہت چھوٹا ہے چھے سال کا ہے تو پھر کس کو ہوئے ہزبین کو داخل کرنے نہیں نہیں بچوں کو ہی کروں گی مگر میں اس کے پاس رہوں گی مگر ابھی پہ ڈالوں گی تو اس میں جذبہ آئے گا آگے بڑھیں ان شاء اللہ ان شاء اللہ ان شاء اللہ ایک پہلا میں نے مطلب کورسش کی کہتے ہیں آپ اپنا کام کر لیں باقی اللہ پاک ہے تو میں نے پہلا قدم اٹھایا تو لبنا آپ نے میرے پہلے قدم سے دوسرا قدم ملایا اور ان شاء اللہ یہ قدم بہت سارے ہوں گے اور دشمنوں کے دل کو دہلا دیں گے ان شاء اللہ یہ میری فورس ہے واقعی میں جیسے آپ لوگ ان کو یونی فارم میں دیکھ رہے ہیں تو بہت ایک انسپریشن میں چاہتی ہوں میں سچ بتا ہوں میں دل سے کہہ رہے ہوں میں چاہتی ہوں کہ آپ ان یونی فارم میں دیکھیں ان کے پاسشن کو دیکھیں ان کے اندر ایک جستجو ہے کوئی نیگریٹیب بات نہیں ہے آگے بڑھنا ہے لوگوں کے خدمت کرنا ہے یقین کریں تعلیم الگ ہونر الگ تربیت اچھی کر دیں جب آپ یہ کر دیں گے نا بچے کو یہ کہہ دیں گے اس کا پہلی مندر آپ ڈاکٹر بنو گے اور آپ پیسہ کماؤں گے تو آپ کبھی بھی بچہ کریٹ اچھا انسان نہیں کریٹ کر سکتے آپ ڈاکٹر کر دو گے اچھا انسان کریٹ نہیں کرو گے تو یاد رکھنا اگر آپ اس طرح کی پوزیٹیو بچوں میں کرو گے نا وہ رسپیکٹ بھی کرے گا وہ وہی بچہ ہوگا جو آخر تک ماں باپ کو پانی بھی پلائے گا خدمت بھی کرے گا تو ان کی منٹلی جب ان کو کورسز کروائے جاتے ہیں ان کی ٹریننگ ہوتی اس میں ٹریننگ میں یہ سب چیزیں ڈالی جاتے ہیں کہ اپنے سے زیادہ بہتر دوسرے کو جانو اپنی تکلیف سے زیادہ دوسرے کی تکلیف کو سولف کرو ابھی تو ہم لوگ پتا ہم میں بھی ان میں ہوں کچھ کو تکلیف ہے بھاگ جاؤ ادھا سے بھاگ جاؤ ہم وہ لوگ ہیں سچ بتا رہے ہوں ہمارے دل میں خوف ہے لیکن ہماری اگر یہ ٹریننگ دی جائے کہ پہلے دوسرے کی خدمت کرنی ہے تو پھر ہم انسانیت کے سب سے اوپر ڈگری پر موجود ہیں سب سے اوچی جگہ پر لیٹس سی ہم لاسٹ جو ہماری دو بچیاں رہ گئے ہیں جی اسلام علیکم کہنا ہم بتایا تھا فاطمہ جعفری فاطمہ جعفری یہ بتاؤ فاطمہ چندہ بابا موجود ہیں ماما موجود ہیں یا انہوں نے ریکمنٹ کیا ہے خود سے آئی ہو بھائی تھے سکاوٹ میں دونوں بڑے والے دو بھائی تھے انہوں نے میں نے ان سے کہا کہ میں نے بھی جانا ہے سکاوٹ میں نے بھی جان کرنی ہے تو انہوں نے بولا لڑکی ہو کیا گروہ گئے تو بہتا ہے لڑکی ہو کیوں نہیں بڑھ سکتی میں آگے تو آج مطلب وہ دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں براور میں میری پیاری بہن جی اسلام علیکم والیکم اسلام جی جی جیسے ساری دوستیں دوستوں کو دیکھ گئے ہو ماما نے ریکمنٹ کیا خود ہی آگئے نہیں فیملی میں بہت سارے لوگ تھے تو مجھے بھی ججبہ پیدا ہوا کہ میں بھی اس تاوچ میں جاؤں ہوں کاش میری فیملی میں بھی کوئی ہوتا چلے خیر ریکم بھائی اس میں ایج ایج فیٹسر کوئی کوئی کونٹ نہیں کرتا ٹائم بہت شورت رہے گئے وہ جو دیمو کچھ کرنے ہی تھی بچے ایک بار کریں یہ مائک مجید صاحب کو دے دیں اور آجائے جی فرما مجھے دے دیں مجھے آپ یہی پہ بیٹے بیٹے کر لو مائک آپ کو لگا ہوئے آپ آجائے جلدی سے آجائے یہ کچھ کیمپ بنا رہے ہیں یہ کچھ کیمپ بنا رہی ہیں یہ گیجٹ بنا رہی ہیں بیسکلی ہوتا ہے ہمارے بچے و بچے ٹرینیم وغیرہ پہ جاتے ہیں تو ان کو ٹریک وغیرہ کے اوپر جب لے کر جاتے تو ان کے پاس کوئی سامان نہیں ہوتا کوئی بھی چیز نہیں ہوتی تو ان کو باقاعدہ ٹرینیم دی جاتی کہ آپ رسیوں سے اور لکڑیوں سے اس طرح سے گیجٹ بنا سکتے ہو لگیج رکھنے کا اپنا ان کا ایک وہ سٹینڈ ہوتا ہے پیٹس رکھنے کا اپنا سٹینڈ ہوتا ہے ٹرائپود رکھنے کا اپنا سٹینڈ ہوتا ہے ہر چیز رکھنے کا اپنا ان کا ایک سپریٹ سٹینڈ ہوتا ہے تو یہ ان کو مجید صاحب نے بڑی اچھی نوٹس کی تعلیم جس کے بعد ان کے یہ چیزیں یہ بنانا ہے یہ تینوں لڑکیاں آگے سے اٹھیں تاکہ وہ کامرے میں نظر کر رہے ہیں آپ ادھر آجو اس سائٹ پڑا ہوں پہلے وہ جو کر رہے ہیں وہ کامرے میں آنے آپ بتائیں کیا کر رہے ہیں لڑکیاں کر رہے ہیں لڑکیاں کر رہے ہیں لڑکیاں کر رہے ہیں اس ٹرائپاڈ کو تین لیول کے سٹکس چاہیے ہوتی ہیں جس کو وہ اکٹھا کر کے اس کے اوپر باقاعدہ لاشن کرتے ہیں رسی کی روپ کی پتلی روپ کی لاشن کرتے ہیں تاکہ وہ مضبوط ہی آجا اس پہ تو اس کے بعد یہ آپ کھڑا کر کے اس کے اوپر کوئی چیز لکھ سکتے ہو ساتھ میں آپ کوئی پوٹ رکھنا چاہ ہو تو وہ رسی صاحب لٹکا سکتے ہیں گھروں کے باہر آپ نے دیکھا ہوگا مختلف قسم کی ٹرائپاڈز ہوتا ہے اس میں آپ چھوٹے موٹے گملے لکھ سکتے ہیں کوئی ڈیکوریشن کا سامان ہے اس طرح کی چیزیں ان بچوں کو یہ سکھاتے ہیں اس سے پتے کیا ہوتا ہے فروا بہت ساری کریشن بچوں میں پیدا ہوتا ہوتا ہے ایک چیز ہم سکھاتے ہیں دو چیز وہ بنا کے لیے آتے ہیں کہ یہ بھی ہم نے بنایا ہے ایسی چیزیں جو استعمال میں بھی نہ ہو وہ پھر بھی کرتے ہیں جیسے یہ پاپلاسٹک کے بوٹل ہیں یہ لکڑیاں ہیں یہ خراب چیزیں اس کو کیسے یوز کیا جائے ابھی ہمارے دو کیمپوریز ہوئی تھی ایک بوئیز کیا لگ اور گرلز کیا لگ تو جب ہم لوگوں کو یہاں پر لے کر رہے تو پروپر ٹریننگ کے ساتھ 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 سیلس دیفنس کی ٹریننگ ڈیفرینٹر ٹرائلز تھے ہمارے بچوں کو سکھایا کہ کس طرح آپ کو adventure کرنا ہے لڑکیوں کو تو اتنا confidence دیا کیونکہ گھبراتی ہیں تھوڑا سا confidence تھوڑا سا لو ہوتا ہے کہ نہیں اوپر کیسے چڑھیں گے گر گئی تو یہ بڑا در ہوتا ہے لڑکیوں کو اوپن تو بکار در ٹائر کے اوپر پاہوں رکھے چڑھانا روپس پکڑ کے کس طرح کس طرح کرنا یہ فزیکل ہی ایکٹیوٹی ہوگی جسم strong ہوتا ہے اب confidence آپ کے اندر آتا ہے آپ پتہ سلتا ہے کہ نہیں آپ کچھ کر سکتی ہیں ایسا نہیں کہ آپ لڑکی ہیں تو بیٹھ جائیں بیچھو کے نہیں نہیں یہ بہت اچھے طریقے سے مجید سر نے تو بہت زبردست طریقے سے ان لوگوں کو سکھایا ہے یہ سب کچھ بنانا تو وہ تو ڈیفرڈ مانس بھی جانتے ہیں فروا یہ جاندہ جتی در فروا میسج دیتی ہے تب تک یہ کمپلیٹ ہو جاتا فروا جاتے 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 thank you so much all of you thank you so much time بہت شورٹ رہ گیا میرے لئے میں سب کے لئے اور اپنے تمام جتے بھی دیکھنے والوں کے لئے یہی میسج دوں گی کہ اپنے بچوں کو اس جذبے سے متعادف کرائیں متعادف کرائیں اور ان کو آگے لے کرائیں تاکہ وہ اس طرح کی سکاؤٹنگ ایکٹیوٹیز میں اس طرح کی فیزیکل ایکٹیوٹیز میں پارٹ لے سکیں اور مجید سب اپنے بھی اچھا جی آپ لوگ جگہ پہ جائیں ان سے رہنے دیں اور مجید سب جاتے جاتے آپ بھی میسیج دے دیں ایس آپ لوگ اپنی جگہ پہ آجو چندھا آجو یہ ان کا اچھا اس کی کیا ہے ٹرائپورٹ کا مطلب یہ کیا اس سے نیچے کیا یہ ٹرائپورٹ آگے اس میں آپ کسی بھی قسم کا برتند بھی ہینک کرسک کنکہ اکرسک کھرس میں مزید تین اگر لکڑیاں لگا دی جائیں تو یہ کہ گیجٹ بنتا ہے جس پہ آپ کیمپنگ کے دوران اپنے بستر وغیرہ آئے چپا لکھنا چاہیں بیگ رکھنا چاہیں ٹھیک ہے مجی صاحب آپ نے میسیج دینا مجی صاحب اوپر کا جو حصہ ہے آپ جاتے جاتے میسیج دیں چھوڑیں آپ کا کیمرہ ہو رہا ہے میرا پیغام جو ہے پورے پاکستان کے بچوں کے لیے وہ یہ کہ سکاوٹنگ جوائن کریں یہ ایک بین الاقوامی تحریک ہے اور اسکاوٹنگ ہمیں انسانوں کی خدمت کا جذبہ ہوتا ہے اس کی تکمیل کرتی ہے اور بہترین تربیت فراہم کر کے بچوں کو اس قابل بنایا جاتا ہے کہ بچے معاشرے میں ایک اچھا کردار نمائع کرسکے بہت شکریہ تینکیو سو مجھ فرمت سائج دبا جی بہت شکریہ آپ بھی جاتے 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 کچھ محسی دے رہی ہے جلدی سے شورٹ فرم میرا میسیج بھی یہی ہے کہ آج کار جو ایکٹیویٹیز بچوں کی چل رہی ہے جی ان سے ہٹ کر یہ سکاوٹنگ کے لیے بچوں کو زیادہ ستا کیا جائے تاکہ بچوں کی جو ذہنی نشن ہوا ہے جی وہ اچھے سے ہو سکے اور یہ ایکٹیویٹیز سکاوٹنگ کی بہترین چیز ہے اور آگے بڑھنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اور دوسروں کا سکاوٹ کاریں سکاوٹنگ کے لیے سکاوٹنگ کی تراغر اور انشاءاللہ کل پھر ابرتے سورج کی طرح میں آپ کے ساتھ پھر شامل ہو جاؤں گی جی یہ دیکھ لیں جی یہ انہوں نے پہنا دیا اب آپ بھی پاک آسمی کا جائے حصہ بن گئے اور میں انشاءاللہ پوری کوشش کروں گی کہ میں اس پاک آسمی سکاؤٹ گروپ کے بہترین پوزیٹیف ایمیج کو پورے ناظرین تک اس سکرین کے تھرو پہنچاؤں اور کچھ بہتر کر کے دکھاؤں تینکیو سو مچ اپنا بہت خیال رکھے کہ کل پھر انشاءاللہ نئے جذبے کے ساتھ پھر ملیں گے ابرتے سورج کی طرح ملیں گے مجھے دو میں یاد رکھے گا لہا پیس